اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعمت الدائمت علی عدائی عدائی اللہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائی اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی حدابه المجید و فرقامه الحمید و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا الذین آمنون استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییكم صدق اللہ علی العظیم دودھ پر یا محمد وآلہ خدا ون تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنی حفظ و آمان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑیے محمد حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑیے محمد مومنین و تمام راہ روانی راہِ حق و رسالت و پیروانی ولایت کو تبریق و تحنیت عرض ہے انشاءاللہ خدا و انتبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں کہ راہِ رسالت و راہ روئی امامت اللہ علیہ راہے امامت اللہ علیہ روئی یہ ایام بہت ہی مبارک وہ پرورکت ہیں تمام بشریت کے لیے وہ بالخصوص مومنین کے لیے وہ مسلمین کے لیے اور ہر شہر کے اندر اس وقت جاشن ہے برپا پوری دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر آپ بھی الحمدللہ شہر آمادہ ہے اور ہو رہا ہے تمام مسلمین جاشن ایام ملاد رسول اللہ برپا کرنے کے لیے لیکن یہی ایام خصوصاً اس سال کہ ربی الاول و ربی المولود و ربی الرسول اپنے ہمراہ ایک تلخی و ناغواری بھی رکھتا ہے اور وہ تلخی یہ کہ اس سال جو ہم ملادِ حضرت برپا کر رہے ہیں اور انہ ایام میں شریک ہیں بہت ہی ناپاک و منحوس شیاطین کی طرف سے رسول اللہ کی بے غرمتی کی گئی ہے استاخی کی گئی ہے اور یہ ایام ان تلخیوں کے بھی ہمراہ ہیں کہ ہم ایک ایسے وقت میں جشن برپا کر رہے ہیں اور شریک ہیں اس کے اندر کے تمام مسلمین کے قلوب زخمی ہیں و تمام مومنین رنج و تکلیف محسوس کر رہے ہیں اس برحرمتی و ترہیم پر جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے زیادہ رنج و تکلیف خود امت رسول اللہ کے اندر موجود صورتحال و بالخصوص پاکستان میں ہے بری دنیا میں دنیا اسلام مسائل کا شکار ہے جن میں سر فیرست امت مسلمہ کے جو قدیمی زخم ہیں جو کبھی مندمل نہیں ہوئے اور ہر دم تازہ ہوتے رہتے ہیں ان میں وہ ظلم جو فلسطین غزہ میں امت رسول اللہ پر ڈھایا جا رہا ہے وہ ظلم و صفم جو کشمیر کے اندر مسلمانوں پر روا رکھا جا رہا ہے اور اسی طرح بہرین کے اندر اور آج سوریہ میں شام میں دشمنان دین و شیعتین کی سازشوں سے امت کے قلاب سازش کر کے وہاں پر جو حالات بنائے گئے ہیں اور سب سے علمناک پاکستان کے اندر ہے ابھی وہ درد ان دلوں میں موجود ہے سو سے زیادہ مومنین کو شہد کیا گیا ایام سفر میں اور اس سے بڑا درد مسلمانوں کے اندر وہ مومنین کے اندر تفرقہ و تفریق اور تقسیم ہیں اور آپس کی دوریاں ہیں آپ مومنین کرام باز آپ کے سرکردہ شخصیات نے اظہار خیال پکشورت انداز میں کیا ہے میں ایک نکتہ آز کر دوں گے میں ایک شوٹا سا طالب علم ادنہ سا ایک مبلغ دین کی حصیت سے آپ کی یہ خدمت میں حاضر ہوا ہوں استقبال رہمروں کے ہوتے ہیں دیدروں کے ہوتے ہیں رہنماؤں کے ہوتے ہیں ایک مبلغ اور طالب علم کا بہترین استقبال یہی ہے کہ اسے جو کہتا ہے سن لیا جائے اور اگر کوئی اس کی کلام کے اندر بات کے اندر کوئی نکتہ وہ قابل استفادات ہو وہ لے لیا جائے یہ سب سے بڑا استقبال ہے والحمدللہ اس کے لیے آپ تیار ہیں وہ آمادہ ہیں ہمیں خداون توفیق دے کہ آپ کے خدمت میں کوئی ایسی مفید بات کی جائے جسے دین کی ورد دینداروں کی کوئی مشکل حل ہو سکتی ہو یہ ایام ایام ملاد رسول اللہ امام امت امام خمینی رضا اللہ تعالیٰ حسن سلیقہ سے اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نارہ تکبیر اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتباط مرتباط ہے ہماری درس کا کربلا کربلا حق سیدھا راستہ کربلا کربلا شہاد تو کا راستہ کربلا کربلا علی قطر سے زندگی منافقت کی موت ہے شہید کی جمعوت ہے محمد علی محمد بلانتر سلاما محمد علی محمد بلانتر سلاما تعالی تکبیر تعالی رسال تعالی حیدری حسینیت زندہ واد یزیدیت کردہ واد اور محمد وعالی محمد بلانتر سلاما تعالی محمد بلانتر سلاما بجلی بجلی تو پاکستان میں ظاہر ہے ہم رہے رہے ہیں اور اب آپ آہستہ آہستہ سیکھ لیں بغیر بجلی کے بغیر گیس کے بغیر ٹرین کے بغیر جہاز کے بغیر سینجی کے زندگی بسر کرنا سیکھ لیں چونکہ جس ملک میں آپ ہیں اور جو حکومتیں آپ کی ہیں اب اکسیجن اور پانی اگر ملتا رہے آپ کو تو شمر فدا کریں یہ ایام ایام ولادت با سعادت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے حسن سلیکہ سے و الہی بصیرت سے ایام وحدت مسلمین و ایام وحدت اسلامی قرار دیئے گئے ہیں یعنی بارہ رویہ الاول سے لے کر سترہ رویہ الاول تاک باقاعدہ طور پر ہفتہ وحدت مسلمین اعلان ہوا ہے یہ ایام وحدت و ہفتہ وحدت بھی جو آغاز ہونے والا ہے کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مبارک بہت عرض ہے عزیزان خدا وحدت بارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں یا ایوہ الذین آمنو مومنین کو خطاب ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مومن ہوتوں استجیبو للہ ولی الرسول اللہ کی دعوت پر اور رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہو استجیبو للہ ولی الرسول اذا دعاكم جب اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو بنائیں جواب دو ولبیک کہو لما یحییکم اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی جس میں تمہاری حیات اور جس میں تمہاری بقا ہے اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے میں حیات ہے رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے میں حیات ہے لبیک اظہار وجود کو کہتے ہیں حاضر ہو کر اپنے ہونے کا اعلان کرنا کہ ہم موجود ہیں ہم حاضر ہیں جہاں ہمیں طلب کیا جائے اسے لبیک کہا جاتا ہے ہر زبان میں اس کے متبادل اور اس جیسا لفظ موجود ہے جس سے اعلان حضور اور اعلان وجود کیا جا رہا ہے اور دین مسلسل انسان سے یہی طلب کر رہا ہے اللہ بھی انسان سے لبیک طلب کر رہا ہے رسول اللہ انسان سے لبیک طلب کر رہے ہیں اور امام و امامت انسان سے لبیک طلب کر رہے ہیں دین کی ساری تعلیمات انسان سے لبیک طلب کر رہے ہیں اگرچہ ہم لبیک سے زیادہ الودا زیادہ کرتے ہیں لبیک بھول چکے ہیں ودا یاد ہے ہمیں ابھی دو دن سے شیعہ ایام اعزا کو ودا کی آئے ہوئے ہیں آٹھ ربیو لول پہلے دس مہاروں کو ہی کر دیتے تھے اب آٹھ ربیو لول تک بعض جگہ پر اعزاداری کرتے ہیں اور آٹھ ربیو لول کو ودا کرتے ہیں اور ودا کے شیعر بھی بنائی ہوئے ہیں ودا کے نوحے بھی بنائی ہوئے ہیں ودا کے مرسیے بھی بنائی ہوئے ہیں اور ہر چیز کو ودا کر دیتے ہیں اور اس وقت مکمل طور پر ہم اگر دیکھیں دین کا شعبہ مکمل طور پر الودا شدہ ہے ودا کر چکے ہیں سب دین کو کہ یاد دین الودا ہم مصروف ہیں ہم زندگی بھی مصروف ہیں اور تجھے الودا خالی مسجدیں الودا ہی بتاتی ہیں لبے نہیں بتاتی اگر مومنین لبے کہہ رہے ہوتے تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی خالی نہ ہوتیں ایک تیزہ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے جہاں میں جاتا ہوں چھوٹی مسجد دیکھ کر اور اس سے زیادہ تکلیف دے وہ چھوٹی مسجد خالی دیکھ کر جب اعلان ہوتا ہے کتنے مومنین ہیں کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو یہ مسجد تو آپ نے صرف چھے عدمیوں بھی بنائی ہے تعداد لاکھوں کی ہے اور عبادتگاہ اپنی چھے عدمیوں کے لیے بنائی ہے اور وہ چھے بھی نہیں آتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے اسی سے لگتا ہے خالی مسجدیں دیکھ کر کہ مومنین دین کو الویدہ کر جو ہیں جبکہ دین لبائک مانگتا ہے الویدہ نہیں مانگتا کسی جگہ بھی الویدہ نہیں کہا گیا کہ اے مومنوں تم اللہ کو ودا کرو رسول کو الویدہ کرو امامت کو الویدہ کرو کربلا کو الویدہ کرو قرآن کو الویدہ کرو جس طرح ہے نا شیر ہے وہ البت ہے وہ بعض انہیں شیروں کو قوالی کر کے خراب کر دیا ہے بعض شیر جو قوالوں کے آن چڑھ جائیں ان کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں اور انہیں مانے بھی ان کے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ اگرچہ پاکستان میں اگر کوئی اچھے شیر زندہ ہے تو وہ قوالوں ہی وجہ سے باقی ہیں ورنہ قوال نہ ہوتے تو یہ دنیا اور یہ ملت کا بھی بھول چکی ہوتی باہر کے بعض شیروں کے اندر ہے نا کہ انسان کسی کو مثل بلاتا ہے اور پھر اس کو ودا کر دیتا ہے اور ودا کر کے پھر اس کی یاد میں بیٹھا گنتا رہتا ہے کہ جب وہ آیا تھا تو کیا کرتا تھا اور کیا ہوتا تھا پھر ان یادگار واقعات پر چاہتا روزہ یادگار واقعات پر انسان عمر بسر کرتا ہے اپنے عزیز کو اپنے رشتدار کو اپنے دوست کو اپنے محبوب کو ودا کر کے ان لمحوں کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے تو یہ کھایا تھا یہ بھیا تھا ہم بھی قرآن کو ودا کر چکے ہیں الودا یا قرآن دین کو ودا کر چکے ہیں اور رسم ہیں رسموں کو بھی ودا کر چکے ہیں محرم السفر عزا کے ایام ہیں یعنی عزاداری کی رسموں کے ایام ہیں اور وہ رسمیں اب انہوں نے آٹھ رویل اول کو الودا کر دی ہیں اب پھر شروع ہو جائیں گے معمول کے زندگی اب شادیاں شروع کر دی ہیں اب وہ بنگڑے ڈول تماشے ناج گانے نوہیں بند کر کے گانے اب بر لیں گے موبائل میں جگہ جگہ یہ بجانا شروع کر دی ہیں رسمیں ختم کر دی ہیں لیکن دین ہم سے الودا نہیں مانتا اور الودا نہیں مانتا اگر مانگا بھی نہیں ہے اگر الودا کرو مانتا بھی نہیں استجابت مانگتا ہے استجابت مانتا ہے یا ایوہ الذین آمنون استجیبوا للہ لبیکہو خدا کو لبیکہو رسول اللہ کو لبیکہو اپنی امام کو لبیکہو دین کو لبیکہو قرآن کو لبیکہو احکام خدا کو دین کو لبیکہو دین کا اثر مشہدہ ہوگا تمہارے ہم تر ہم الودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دین کو صرف ایک چیز کو لبیک کہا ہوا ہے اور وہ کلچر کو اپنی تحذیب کو تحذیب کی رسومات کو لبیک کہا ہوا ہے کیونکہ اس میں ہمیشہ موجود ہیں وہاں سے کبھی غیر حاضر نہیں ہوتے لبیک حاضر ہونا میدان میں اور اپنے حاضر ہونے کا اعلان کرنا کہ ہم موجود ہیں آپ جو مسائل احمد اسلامیہ کو درپیش ہیں اور آپ بھی محسوس کر رہے ہیں اور آپ بیان بھی کر رہے ہیں ابھی اشارہ بھی کیا ہے آپ نے ان مسائل کی طرف ایک سوچنی کی بات ہے کہ ان کا رائے حل کدھر ہے ایک رائے حل آپ اور اچھا رائے حل ہے کہ جی علماء ایک ہو جائیں تو احمد کے مسائل حل ہو جائیں گے میں آپ کی خدمت میں یا اس یوم مقدس کو وہ مقام مقدس میں اور آپ مومنین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے علماء اکٹھے ہیں بھی مثلا پاکستان میں علماء نے اپنی تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں جمعیت علماء پاکستان جمعیت علماء اسلام علماء یہ اکٹھے ہیں نہیں یہ علماء اگر اکٹھے انہیں سے مسائل حل ہو جاتے تو حل کر لیتے اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن ابھی ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوئے چونکہ ابھی تک ان سب کی خواہش پوری نہیں ابھی پارلیمنٹ میں نمبر ابھی سارے نہیں بنے ملت کی مسائل کیسے حل کریں ہی چاہیے ان مسائل کو یہ حقیقی مسائل ہیں واقعی مسائل ہیں تکلیف دیں سب کے لیے اس وقت پاکستان ہر لحاظ سے مردی لحاظ سے مانی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے معیشتی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے امن و سلامتی کے لحاظ سے ہر لحاظ سے دیوالیا ہو چکا ہے ایک دیوالیا ملک اور دیوالیا ریاست میں ہم رہ رہے ہیں ناکام و فیل ریاست میں اور کچھ لوگ اس کو بیٹھ کر فقط اس کو لوٹنے میں لگے کہ یہ دیوالیا میں جو بچا کچھا ہے اسے کو سمیٹ لیا جائے ہر چیز رائے ہم مانتی ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ اس وقت شیعہ چونکہ دباؤں میں ہیں قتلیام شیعہ کا ہو رہا ہے کلنگ ہو رہی ہے تو یہ کسی طرح بند ہو جائے چونکہ اس وقت شیعہ کی فقط ایک ہی آرز ہو ہے کہ یہ کسی طرح قتلیام ہمارا بند ہو جائے قتلیام بند ہو جائے پھر شیعہ سے پوچھو کوئی اور مسئلہ ہے کہتا ہے نہیں سارے مسئل حل ہو گئے باقی ساری جیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں یہ قتلیام نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہم اگر یہ قتلیام بند ہو جائے تو شیعہ کے سارے مسئلے حال ہو گئے ہیں چونکہ اور کوئی بات اٹھاتے ہی نہیں ہیں ان کا کوئی مطالبہ اس ملک میں اور نہیں ہے کوئی مقصد عدف نہیں ہے صرف یہ دباؤ کام ہو جائے قتلیام بند ہو جائے وہ بند ہو جائے گا کئی وجوہات سے بند ہو جائے گا قتلیام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس دن کیا کریں گے اس دن کیا سارے مسئل حال ہو جائے گے پھر اتحد و بہدت کی ضرورت نہیں ہے پھر کسی اور آج دباؤ کی وجہ سے ہم سے بہت ساری باتیں نکل رہی ہیں جبکہ ہم جیسے ملک میں رہ رہے ہیں وہ ملک ہر طرح سے مشکلاتوں بہرانوں میں دوبا ہوا ہے اس کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی سارے بہران کا شکار ہیں جب کشتی دوبنے کے قریب آتی ہے تو اس کے اندر سواریوں کو بھی مشکلات پیش آتی ہے اور یہ جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں یہ اسی وجہ سے پیش آ رہی ہیں کہ یہ کشتی بہر میں جا پھرسی ہے مشکلات میں جا پھرسی ہے بہران کا شکار ہو گئی ہے اور اس مشکلات کو حل ہونا چاہیے اور رائے حل موجود ہے اور زیادہ تکلیف دے بات یہی ہے کہ رائے حل موجود ہے لیکن اس رائے حل کی طرف توجہ دیہان اور رغبت نہیں ہے چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو بیماریوں کا علاج ہم پھوکوں سے کراتے ہیں دوا سے نہیں کراتے ہیں ہم عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آج رات کو کوئی پھوک مارے اور ہمارے بیمار ٹھیک ہو جائے ہم تباہ کی طرف نہیں جاتے اور عامل مسوقات پہ شوار ہوتا ہے بھوکیں مارتا بھی رہتا ہے لیکن بیمار ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا وہ الٹا بیمار کو متحم کرتے ہیں کہ تیری نیت میں فطور ہے میری بھوک اثر نہیں کر رہی یہ یاد یاد ہے تیری نیت خراب ہے نیت ٹھیک ہوتی پہلی بھوک سے دور ٹھیک ہو جاؤ تو یہ ہمارا مزاج سیاسی مشکلات علمی مشکلات معیشتی و معاشرتی مشکلات کا رائحل عاملوں سے کروانے کے آدھی ہو جو ہیں کہ بھوکیں ماریں اور بھوکوں سے رائحل ٹھیک ہو ہمارا اور اس لیے آپ دیکھیں کہ عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ایک اور چیز جو پاکستان میں عام ہے خصوصا مالی لیا سے جو کمزور طبقہ ہیں غریب فقاران لوگ ان کے اندر جب ان کے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ نہیں کہتے بیمار ہو گیا وہ کہتے ہیں اس کو جن ہو گیا ہے جن چڑ گیا ہے اور جن زدہ کو علاج کروانے کے لیے جن بابا کے پاس لے جاتے ہیں ایسے بابے عرمالے بھی موجود ہیں جو لوگوں کے جن نکالتے ہیں اور اس کے پاس لے جاتے ہیں وہ جن نکالتا ہے بیمار کا جن نکلے نہ نکلے اس کا نکل جاتا ہے بابا کا چونکہ اس کو مل جاتی ہے اسی مشکل حل ہو جاتی ہے اس کا گھر چل پڑتا ہے اس کا چولا روشن ہو جاتا ہے مریض ویسے ہی بشارہ کرہتا رہتا ہے یہ بیماریاں ہیں جن نہیں جن زدگیاں نہیں ہیں بیماریاں ہیں اور بیماریوں کا علاج طبیبوں کے پاس ہوتا ہے جن بابوں کے پاس نہیں ہوتا ہم یہی حال ہمارا ہو چکا ہے کہ ہم سیاسی پورے کو جن ہو گیا ہے پوری ملت کو جن ہو گیا ہے اور جن نکالنے کے لئے جن بابا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جن بابا بھی بہت ہیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کے مسائل کا فوری حل کرتے ہیں کوئی فوجی جن بابا ہے کوئی جمہوری جن بابا ہے اور کوئی ایسا ہے جن بابا جو نیا روک بنا کر آتا ہے دی دستار پہت کے آتا ہے میں سارے جمہوری مسائل تمہارے حل کرتا ہوں اور ہم بھی اٹھ کے جن بابا کے پیچھے دور پڑتے ہیں کہ اب تو جن بابا آگیا ہے سارے جن نار دور ہو جائیں گے عزیز علیہ وسلم موجود ہے رائے حل ہر بیماری کا علاج موجود ہے ہر مشکل کا رائے حل موجود ہے کوئی درد ایسا نہیں جس کی درمان نہ ہو خدا ورط اللہ نے دردوں سے پہلے درمان خلق بیماریوں سے پہلے دوا بنائی مشکلات سے پہلے مشکلوں کا حل بنایا بلکہ مشکلات سے پہلے مشکل کشا بنایا بیماری کو علاج چاہیے ہوتا ہے مشکلوں کو حل چاہیے ہوتا ہے ہم ہر مسئلے جن بابا کے پیچھے نہیں جا سکتے یہ جن بابوں نے کام خراب کیا ہے ہمارا سیاسی جن بابے سماجی جن بابے اور مذہبی جن بابے جن کے ذریعے سے ہم ہمیں چاہیے کون تھا اور ہم گئے کس کی طرف یہی تو مشکل ہے ہمیں ان ساری مشکلات کے حل کے لیے اسی ہستی کی طرف رجوع کرنا ہوگا جس ہستی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و اس لئے مبغوص ہوئے کہ مشکل میں پڑی ہوئی معاشرے کی مشکل حل کریں اور حضرت نے حل کی وہ مشکل آپ توجہ کریں آج پاکستان جن مسائل کا شکار ہے وہ اتنی گمیر مسائل نہیں ہے جن میں اس زمانے میں مکہ جن میں گمہ ہوا تھا مکہ اور مکہ کے یسرم اور یمن اور دیگر خطے اس وقت قرآن مجید نے ان کے لئے لفظ استعمال کیا ہے ظلال مبین گہری گمراہی عشقار گمراہی کھلی گمراہی مکمل طور پر وہ امت و معاشرہ وہ لوگ جاہلیت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے اور اسی گمراہی سے رسول اللہ نے ان کو نکالا ان میں تفرقے تھے ان میں قبائلیت تھی ان میں قومیت تھی ان میں جگڑے تھے ان میں تقسیم تھی ان میں پارٹیاں تھی ان میں لوٹ کسور تھی ان میں کرکشن تھی ان میں ہر جاہلیت جو آپ فرض کر سکتے ہیں وہ مقام پہ پہنچا دیا کہ وہی پروردگار جس کا فرمانا تھا اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے اسی پروردگار نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تم بہترین امت اور روح زمین کے اوپر اس سے بہتر امت ہونے ہی سکتی یہاں ہمارے لئے یہ فکر کا مقام ہے کہ گہری گمراہی آشکارہ گمراہی کھلی گمراہی میں ڈوبے آیا کہ جن کے بارے میں خطاب آیا تم بہترین امت ہو گمراہی سے نکلے ہدایت تک پہنچے جاہلیت سے نکلے اور ہدایت تک پہنچے اس کرپشن سے نکلے ہدایت تک پہنچے اور رسول اللہ نے انہیں امت بنایا اور خیر امت بنایا یعنی بہترین امت بنایا آئیڈیل امت بنایا رسول اللہ نہیں رسول کا کام جن بابے اپنی طریقے سے کام کرتے ہیں ڈاکٹر اپنی طریقے سے کام کرتے ہیں جن بابوں کا کام مریض کو لٹا لینا ڈڈا لے کے اس کی اوپر برسانا کبھی اس کا انگوٹھا مروڑنا کبھی اس کی جن نکال رہی لیکن طریقے اپنا طریقے کار ہوتا ہے طریقے سب سے پہلے معاینہ کرتا ہے معاینہ کرتا ہے پوچھتا ہے مریض سے حال پوچھتا ہے تکلیف پوچھتا ہے پھر اس کا معاینہ کرتا ہے معاینہ کر کے پھر اسے ٹیسٹ لیتا ہے اسے سمجھتا ہے اور ان بیماری کے عوامے کو پکڑ کر ان کو دور کر کے مریض کو صحت من کر دیتا ہے یہ حکیمانہ وطبیوانہ طریقہ ہے لیکن ایک اہمکانہ طریقہ ہے بے وکوفی کا طریقہ ہے اہمکانہ طریقہ کیا ہے کہ ہم پہلے اس کو بیمار سمجھے ہی کسی ایسے اور مریض کی دماغ کھلانا شروع کر دیں جس کو یہ بیماری ہی نہیں تھی اس کو اور بیماری ہے اس کے سر میں دار تھا اس کو نزلہ جو کام ہے اس کو ٹی بی تھی مسئلہ ہے اس کو کوئی اور چیز نہیں اس کو اور بیماری ہے لیکن ہم یہ کہتے لڑکا کوئی بچہ چڑھ کھمبے پہ چڑھ وہاں پھنس گیا نیچے نہیں اتر سکا لٹک گیا اٹک گیا وہاں پر سارے لوگ جمع ہوئے کہ اس کو کیسے نیچے اتاریں تو انہوں نے کہا گھوہ سمجھدار آدمی بلایا جائے دانہ ہر گھوہ میں ایک دانہ ہوتا ہے دانہ صاحب آئے انہوں نے کہا یہ فس گیا کھمبے پہ اس کو نیچے کیسے اتاریں انہوں نے کہا یہ تو فوراں حل کرنے والا مسئلہ ہے جلدی رسی لے آئے انہوں نے رسی اوپر پھینکی اور اس بچے سے کہا جوان سے اپنی کمر سے بندو کمر سے بند انہوں نے کہا چار جوان اچھے موٹے تازے تقڑے وہ ادھر آ جائے چار جوان آئے تو دانہ صاحب نے کہا کہ میں ایک دو تین کروں گا تم نے مل کے کھینچنی ہے رسی تو سب دیکھ رہے تھے دانہ ہیں چونکہ لہذا مداخلت بھی نہیں کر سکتے تو انہوں نے دانہ صاحب نے ایک دو تین کہا جوان نے رسی کھینچی وہ نیچے گرا اور مر گیا ہوئی کہا کہ دانہ صاحب یہ تو مر گیا کہا اس کی قسمت میں موت لکھ ہوئی ہماری تدبیر میں کوئی غلط نہیں تھی اس کی قسمت میں موت تھی ورنہ کل اسی طرح سے اسی رسی سے اپنی کونے سے بندہ نکالا وہ نہیں مر اسی عزیز ہر مشکل گرائے حل موجود ہے لیکن اس کے اہل کے پاس موجود ہے ہر بیماری کا علاج پنساری کے پاس موجود نہیں کچھ بیماریوں کا علاج سرجل کے پاس موجود ہوتا ہے کچھ قوض کٹنے ہوتے ہیں کچھ جوڑنے ہوتے ہیں طبیب حکمت کے ذریعے سے پہلے بیماری کی تشکیص لیتا ہے پھر اسے حل کرتا ہے دو طریقے ہیں قوم کے مسائل گریلو مسائل بھی دیکھیں حل کرنے کے دو طریقے ہیں گھر میں جگڑا ہوتا ہے میان بیوی میں ایک اہمکانہ طریقہ ہوتا ہے ہماکت کا ایک حکمت کا طریقہ ہوتا ہے ہماکت کا طریقہ یہ ہے کہ میان بیوی میں جگڑا ہوتا ہے بیوی ناراض ہو کے اپنی میکے چلی جاتی ہے اور لڑکا ناراض ہو کے اپنی گھر چلا جاتا ہے پھر بیوی کے حامی ماں بیوی کی ماں ایک فوج بناتی ہے بیوی کی حمایت میں دونوں فوجیں آپس میں آمان سامنا کرتی پھر اس نوبت آ جاتی ہے کہ اس لڑکی کو طلاق دو وہ اس کو طلاق دو کہ ایک اور کو بھی طلاق دینی ہوگی وہ جو اس گھر میں بیوی بٹا سٹھا ہوا اس کو بھی طلاق دینی ہے جب اس کی طلاق کا سوال اٹھتا ہے تو خالہ کے بیٹی کو جگڑا ہو جائے تو ایک آدمی بیوی کی طرف سے ایک شوہر کی طرف سے بیٹھ کے مسائل پوچھ لو اول تو حکیمانہ طریقہ یہ کہ میہم بیوی کے جگڑے کو کبھی بھی سیریوس نہ لیا کرو اس میں مداخلت ہی نہ کرو ان کو اپنے حال پر دو لڑائی ہیں جن میں کبھی بھی نہیں کوندلا چاہیے آپ کو ایک بچوں کی لڑائی بھی اور ایک میہم بیوی کی لڑائی بھی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ سلو کر لیں گے مداخلت سے جنگ خراب ہوتی ہے لیکن اگر دیکھ رہے مسئلہ بگڑ بھی عقل کے ذریعے سے مسئلے کو حل کر ہو قوموں کی مشکلات بھی ایسے ہی ہیں قوم کے ہر مشکل جن زدگی نہیں ہے کہ جن بابے آ کر یہ مشکل حل کر اس وقت پاکستان کے سیاسی اور مذہبی جن بابے یہ میدان میں اترے ہوئے کہ قوم کو جن ہو گئے اور یہ جن ہم نے نکال ہے ہمیں وٹ دو ہمیں موقع دو یہ جن ہم نے نکال نا حزیز امان اس قوم کو بیماری ہو گئی ہے اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری خود یہ جن بابے ہیں یہ سیاستی جن بابے یہ سیاست دان یہ خود بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے یہ بجلی جو آپ پانچ سات سال بغیر بجلی کے رہ رہے ہیں آہ کبھی بجلی جن کو آپ نے ووٹ دیئے ہیں وہ قائم کر گئے ہیں بجلی باہر سے کوئی فرشتے نہیں آئے جن آپ جن تو نہیں کھا گئے پاکستان کی بجلی جنوں کی قرار نہیں ہے بجلی جنوں کو ضرورت نہیں ہے بجلی کی یہ بجلی کدھر گئی پاکستان کی گیس کدھر گئی پاکستان کی یہ ضروریات زندگی کدھر گئی آپ کی امن و امان جن کھا گئے ہیں اس ملک کا جن نہیں ہے اس ملک کو کہ کوئی ادرونی یا بیرونی جن باوا آکے اس کو جن نکالے ایک بیماری ایک قوم کے اندر پیدا ہوئی ہے اور حکمت کے طریقوں سے وہ بیماری حل ہو سکتی ہے حکمت کا طریقہ اور ہماکت کا طریقہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں دو راستے حکمت اور ہماکت ہم نے مشرب ناب میں ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کا عنوان ہی یہی تھا حکمت اور ہماکت اور پاکستان میں یہ روش بان چکی ہے یہ دستور بان چکا ہے کہ ہر مشکل کا رایہ ہم نے ہماکت سے حل کرنا ہے ہماکت یہ ہے کہ پہلے افغانستان میں جنگ شروع ہوئی ہمارے حکمرانوں نے اس میں جا کے مداخلت کی اس مداخلت سے پاکستان میں ٹیلورزم پیدا ہوا ٹیلورزم کو ختم کرنے کے لیے تالبان بنائے تالبان کو ختم کرنے کے لیے امریکہ بولایا امریکہ کے لیے اب اور رایہ ہماکت ہے کہ مشکل کا رایہ ہم مشکل سے زہر کا رایہ ہم زہر سے یہ ہماکت کا طریقہ انبیاء کے طریقے حکیمانہ طریقے ہیں حکمت کے طریقے ہیں آئمہ کے طریقے حکم حکمت کے طریقے ہیں کس طرح سے مکہ کی جاہلیت کی قوم پیومبر اکرم نے تئیس سال میں اس مقام پہ پہنچا دی ہم ابھی پیٹھ سٹھ سال پاکستان میں ہو چکے ہیں زندہ ہیں اور آج ہر چیز سے محروم امن و امام سے محروم ضروریات زندگی سے محروم محبت و الفت سے محروم سرگرنان و حیرت زدہ اور لاشیں ہمارے ہاتھوں پہ پڑی ہوئی ہیں نالیاں خون سے بھری ہوئی ہیں ہماری ساتھ سال بعد ہم سے یہ نہیں ہو سکا اور رسول اللہ نے یعنی وہ ملک جو اسلام کے نام پر رسول اللہ کے نام پر آزاب ہوا تھا جس ملک کے اندر امت رسول آباد ہے پیروان رسول اللہ آباد ہے اس ملک کی آج یہ حالت ہے کہ وہ آشکارہ و کھلی گمراہی میں جا پہنچی ہے جبکہ رسول اللہ نے کھلی گمراہی سے نکال کر تیس سال میں ان لوگوں کو وہاں پہنچایا جہاں پر قرآن کا خطاب آیا کہ تم بہترین امت ہو اس زمانے کے اس زمین کے اندر بہترین امت ہو کس طرح بہترین امت بنائی نہ ان طریقوں سے جن میں ہم مشغول ہیں اور جن سے ہمیں توقع ہے اور جن رہوں سے ہم چاہتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنا ہم بار بار انہی مسائل کو دوراتے ہیں مسائل میں ضرور ہے تکلیف سب کو ہے لیکن یہ تکلیف کیسے رفع ہو کیسے حل ہو چاہتے ہیں کچھ تعوید ہو جائے کوئی پھونک مار دے کوئی پیر مرشد آ جائے کوئی جن بابا آ جائے کوئی اس طرح کا آ کر جادو چلائے جسے پاکستانی صبح اٹھے ساری مسائل حال ہو مسائل پیدا بھی ہوتے ہیں اپنے اسماب سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں اپنے اسماب سے وہ رسول اللہ کا طریقہ حکیمانہ طریقہ ہے کس طریقے سے حضرت نے یہ مسائل حال کیے اور کیوں اللہ تعالی کا فرمانا ہے کہ تم اجابت کرو لبیک کہو دعوتِ الہی پر والدعوتِ رسول اللہ پر کہ اس میں تمہاری حیات اس میں تمہاری بقا اور اس کے اندر تمہاری نجات ہے یہ دعوت جو اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے ہے اس کے اندر تمہاری نجات تمہاری حیات اور تمہاری بقا ہے لما یحییکم حیات و بقا تمہاری اس کے اندر موجود ہے ہمیں ایمان آئے رسول اللہ پر و ایمان آئے دعوتِ الہی و دعوتِ رسول اللہ پر جس سے ہم نجات پا سکتے ہیں ساٹھ سال بہت بڑا عرصہ ہے پاکستان کے لئے رسول اللہ نے تیس سال بودپرستوں کو خیر امت بنایا ہم سے ساٹھ سال میں کلمہ دو لوگوں کے اندر واحدت نہیں اجاز ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکیں اس وجہ سے کہ طریقہ کار غلط ہے ہم جو طریقوں سے چاہتے ہیں وہ طریقے اتحاد کے نہیں ہیں واحدت کے نہیں ہیں ہم نے چھتریاں سب نے بنا رکھی ہیں چھتریاں ہر ایک نے چھتری بنا رکھی ہے اور پھر کہتے ہیں جی ایک ہو جاؤ اکمارہ کرو ایک ہونے سے کیا مراد ہے ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ چھتری ہوئی ہوئی ہے میں نے بھی آپ نے بھی اس نے بھی اس نے بھی چھتری ہوئی ہوئی ہے اور ایک ہو جاؤ چھتری سمیت ایک ہوتے ہیں چھتریاں گول ہیں وہ ایک نہیں ہوتی ہیں چھتری گول ہوتی ہے نا چھتری میں سپوکیں ہوتی ہیں ہر سپوک دوسری سپوک کو جا کر چوبتی ہے ایک ہونے کے لیے چھتریاں بند کرنا پڑتی ہیں اگر آپ آتے ہیں مثلا جنازے میں آئے چھتریوں اڑ کے بارش ہو رہی تھی جنازے میں آپ کو صفے بنا دیئے تو کہتے ہیں قریب ہو کے کھڑے کندہ ملا کے کھڑے کندہ ملتا نہیں ہے جب تک چھتری ہے قدم ملتا نہیں ہے جب تک چھتری سر پر ہے چھتری رپیٹو چھتری سمیٹو چھتری کلوز کرو بند کرو تاکہ مومن کا مومن سے رابطہ ہو جائے چھتری کا چھتری سے رابطہ نہیں ہوتا اور ایک چھتری میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ سارے اس کے نیچے آگئے اور ہم کسی کی چھتری کے نیچے نہیں جاتے کوئی ہماری چھتری کے نیچے نہیں آتا چھتریوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا رسول اللہ نے سب کچھ کہا لپیٹو قبائلیت کو لپیٹو حضرت نے فرمایا قبائلیت کو لپیٹو نصد کو لپیٹو قومیت کو لپیٹو عربیت کو لپیٹو عجمیت کو لپیٹو قرشیت کو لپیٹو جتنے تم نے تشخصات بنا رکھیں ان سب کو لپیٹو لپیٹ اسی چیز کا نام ہے دعوتِ الٰہی پر لپیٹ کہنا کہ آپ جس چیز کے لپیٹنے کا حکم دے رہے ہیں ہم نے لپیٹ دی ختم کر دی لپیٹ کہنے سے پہلے انسان کو کچھ اور کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاج کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ جب آپ حاج پہ جاتے ہیں حاج کے فرائض و واجبات میں سے ایک لپیٹ کہنا ہے لپیٹ اللہ ہمہ لپیٹ سب کے سب حاجی کہتے ہیں اگر یہ نہ کہیں تو حاج ادا نہیں ہوتا حاج باطل ہو جاتا ہے لپیٹ کہو لپیٹ کب کہا جاتا ہے واجب ہوتا ہے جب آپ گھر سے جالے جاتے ہیں میکات پہ پہنچ جاتے ہیں میکات حرم کا دروازہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو شکلیں بنا کے آئے ہو جو لباس سی کے آئے ہو جو کلچر بنا کے آئے ہو جو شخصیت بنا کے آئے ہو وہ ساری ختم کرو یہاں پر اتارو یہ کوٹ سویٹر اور یہ شنوار کمیز بطلون کوٹ اور یہ مہنگے قیمتی استری شدہ کپڑے سارے اتارو سب کچھ اتار کے انسلے سفید کپڑے پہنچو انسلے سفید کپڑے پہنچو لیکن اگر میں ڈٹ جاؤں کہ یہ تو پاکستانیت ہے پاکستان سے وفاداری ختم ہو جاتی ہے اگر میں شنوار کمیز یہاں پر چھوڑ دوں واپس جو پھر پاکستان میں رہو اللہ کے بارگاہ میں نہ ہوتوں پہلے ہندوستانیت پاکستانیت ایرانیت افغانیت علاقائیت لسانیت قومیت قبائلیت یہ سب لپیٹو ایک جیسے بنو ایک جیسا لباس بنو سب کے سب انسلے دو چادریں ایک بامل اللہ کے طور پر ایک ردا کے طور پر اوڑ دو سلی ہوئی نہ ہو کیوں؟ کہ جب سلائی کروگے علاقائیت کا رنگ اس میں آ جائے گا جب سلائی کروگے قومیت کا رنگ اس میں آ جائے گا جب سلائی کروگے طبقاتی ہے کیا رہو اس میں آ جائے گا چونکہ سلائی سے پتہ چلتا ہے نا کہ کون کس طبقے کا ہے سلائی سے پتہ چلتا ہے کہ کون کس علاقے کا ہے ورنہ کپڑا تو ایک جیسا کپڑا ہے یہ کپڑا پاکستان میں سلائی کرو ایک جیسا سلتا ہے ہندوستان میں سلائی کرو ایک جیسا سلتا ہے ایران میں یہی کپڑا جو وہ اسے کچھ اور سی لیتا ہے ترکی میں جو اسے کچھ اور سی لیتا ہے عرب دنیا میں جو وہ اسے کچھ اور سی لیتا ہے عرب کو یہ کپڑا دو وہ لمبا کرتا بنا لیتا ہے ایرانی کو یہ دو وہ اسے پتلون بنا لیتا ہے پاکستانی کو دو شلوار کمیز بنا لیتا ہے ہندوستانی کو دو وہ اسے پجاما بنا لیتا ہے کسی اور کو دو وہ اسے کچھ اور بنا لیتا ہے لہٰذا سب کو بھلایا اور بھلا کر کہا جو سلے ہوئے اپنے لیے خود جو بنا لیا ہے وہ اتارو انسلہ پہنو تم کیا فائدہ ہوگا انسلہ پہننے میں اس لیے کہ جب انسلہ پہنوں گے پھر نہیں کہا جائے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے انسلے کی پہ جانی ہوتی یہ کہاں سے آیا ہے سب یقصان سب ایک جیسے ہو جاؤ گے سب امت کا وجود پیش کر رہے ہو گے امت بن چکے ہو گے تم پھر جب یہ سارا کام کرو ایک جیسے ہو جاؤ اب کہو احرام باندھو سلے ہوئے کپڑے اتارو انسلہ احرام باندھو اور پھر اس کے بعد کہو اے خدا میں حاضر ہو گیا ہوں اے پروردگار میں آ گیا ہوں اور وہاں پر ہے کہ جب لبیت ہو پھر چھتری سار پر نہیں رکھ سکتے سایا نہیں بنا سکتے سائے سے نکلو باہر سائے میں جاؤ گے گناہ ہوگا معصیت ہوگی کفارہ ہوگا عزیز من یہ امت سازی کی ایک مشق ہے جو حج میں کرائی جاتی ہے ہمیں امت سازی کی مشق ہے کہ اپنے تشخصات ختم کرو اپنی چھتریاں سمیٹھو اپنے اوپر جو سائے بنا رکھیں ان سے نکلو اور فقط لبیت کہو دعوت خدا و دعوت رسول اللہ کو اگر تمہیں امت واحدہ بننا ہے رسول اللہ نے یہ کام کیا قومیت کے تشخصات ختم کیے قبائلیت کے تشخصات ختم کیے علاقائیت کے تشخصات ختم کیے لسالیت ختم کی ہر وہ چیز جو انہوں نے عطب پبقاتیت ختم کی غلام اور آقا دھونوں کو ایک کیا رسول اللہ نے یہ طریقہ ہے حکیمانہ حماقت کا طریقہ یہ ہے نہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہم چھتریاں اکٹھے کر لیتے آپ دیکھیں پارٹیاں کبھی آپس نہیں مل بیٹھتی ہیں اب یہ موجودہ حکومت اتحادیوں کی جو حکومت ہے سیاسی پارٹیاں ایسی پارٹیاں آپس میں متحد ہو کے حکومت کر رہی ہیں سیاسیدان جب اتحاد کرتے ہیں کیسا اتحاد کرتے ہیں حکومت میں بھی ہیں حکومت کے خلاف عطانوی کرتے ہیں یہ ہماقت کا طریقہ کہ جس حکومت کے اندر خود موجود ہو اسے کی خلاف عطانوی کر رہے ہیں اور ساری دنیا پوچھ رہے ہیں بھائی کس کی خلاف عطان کر رہے ہیں حکومت کے خلاف کہا حکومت میں تو تم خود بیٹھے ہوئے ہو یہ ہو جاتا ہے اگر پارٹیاں چھتریاں اپس میں جوڑ دو دھاگوں سے چھتریاں جوڑو تو یہ حال ہوتا ہے مومنین کا اتحاد چاہیے نہ چھتریاں کا اتحاد نہ کپڑوں کا اتحاد نہ جو بلاغا میں خطبہ ہے جس میں حضرت نے اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا نہ دشمنوں کو اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا فرمایا کہ اے وہ لوگوں جن کے جسم قریب قریب ہیں مجتمیت العبدان یعنی جن کے باڈی قریب قریب ہیں جسم قریب قریب ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے علاق ہے جسم قریب ہیں یہ نہیں ہوتا جسمانی قربت اتحاد نہیں ہوتی دلوں کی وحدت اتحاد ہے کس طریقے سے دلوں کی وحدت حاصل ہو قرآن فرما رہا ہے کہ دعوتِ الٰہی دعوتِ اللہ و دعوتِ رسول اللہ پر لبیکھو رسول اللہ نے یہ کام کیا ہے کر چکے ہیں یہ کام جو آج پاکستان میں ہمیں درپیش ہے یہ پہلے ہو چکا ہے ہم کوئی نیا کام کرنی نہیں جا رہے ہیں ہوا ہوا کام تکرار کرنی جا رہے ہیں اس لئے خدا ونطالہ نے فرمایا رسول اللہ کے طریقے کی پیروی کرو روشِ رسول اللہ سے سکھو دعوت رسول کی ہو مقصد رسول اللہ کا ہو راستہ بھی رسول اللہ کا ہو اور راہ چلنے کا طریقہ بھی رسول اللہ کا ہو آپ توجہ کریں ہم جس پاکستان میں رہے کر خوش ہیں بہت کہ ہم رسمِ بجال آرہے ہیں کوئی نمازیں پڑھ کے خوش ہے کوئی روزے راہ کے خوش ہے کوئی ازاداری کر کے خوش ہے کوئی نارے لگا کے خوش ہے کوئی سیاسی پارٹی بنا کے خوش ہے کوئی مذہبی جماعت بنا کے خوش ہے معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں عملی زندگی میں آپ کا جو نظام ہے اس ملک کے اندر وہ نظام پورا جس کو میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ فضلاتی نظام ہے یہ فضلہ ہے معذرت کے ساتھ میں یہ نازیبہ لفظ استعمال کرنا ہوں لیکن کرنا پڑتا ہے حقیقت کے نشاندہی کے لئے یہ فضلہ ہے یہ برطانیہ کا فضلہ ہے یہ قانون آپ کا بنا ہوا ساں برطانیوی قانون ہیں آپ کا عدالتی نظام برطانیوی نظام ہے آپ اپنے وکیلوں کے جہاں کر یہاں وکیلوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ریفرنس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب برطانیہ کے ہیں بڑی بڑی کتابیں میں نے خود دیکھی ہیں وکیلوں کی لیبریری اس کے اندر پورا دو سو سال کے عدالتی فیصلے ریفرنس کے طور پر موجود ہیں کہ یہ جی فلاں ایڈورڈ نے یہ فیصلہ دیا تھا جیمز نے یہ فیصلہ دیا تھا فلاں کینگ نے یہ فیصلہ دیا تھا اس جارج نے یہ فیصلہ دیا تھا یہ ریفرنس کے طور پر رکھے ہیں بھی عدالتوں میں وقیل جج کو حوالہ دیتے ہیں کہ جج صاحب آپ جس قانون کے تحت فیصلہ کر رہے ہیں اس میں انگریز نے فلاں اٹھارہ سو میں یہ فیصلہ دیا تھا اور جج مجبور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس انگریز نے دیا تھا میرا بھی یہی فیصلہ یہ فضلاتی نظام ہے آپ کا تعلیمی نظام جس نظام کے تحت آپ پڑھ رہے ہیں اور ڈگریہ حاصل کر رہے ہیں اور بڑے بڑے تعلیمی شخصیت ہم بنا چکے اپنی معلوم ہے یہ تعلیمی نظام کہاں سے آیا ہے یہ تعلیمی نظام لارڈ مکالے نے دو سو سال پہلے اسی سرزمین پر بنایا یہ میڈیم تعلیمی نظام جو ابھی تک آپ کے ملک میں چال رہا ہے ملک نیا بن گیا تعلیمی نظام نیا نہیں بنا سکے آپ کا یہ سیاسی ڈھانچہ یہ برطانوی فضلہ ہے جو یہاں پر انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم ادر سے خوش ہے کہ ہم ایک ملاد کی رسمیں پر بکار لیتے ہیں ابھی سوک کی رسمیں ختم ہوئی ہیں جشن کی رسمیں شروع ہو گئی ہیں خب رسوماتی قوم سوک کی رسمیں ختم کر کے جشن کی رسمیں شروع کر دیں مرحبا مرحبا کہیں کل وہ ہائی حسین ہائی حسین تھا ابھی مرحبا مرحبا لیکن نہ اس کو پتا ہے کہ میں جہاں بیٹھ کر رسمیں بجا رہا ہوں اس ملک کا قانون اس ملک کا نظام اس ملک کا سسٹم اس کا ڈانچہ اس کا سٹریکچر یہ کہاں سے آیا ہے آیا میرے دین سے کوئی مطابقت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جو لبیت کہوں یہاں پر بیٹھ کر کس کو لبیت کہوں لبیت یا حسین کا مانا کیا ہے عزیز امان لبیت یا حسین کا مطلب یعنی یزید کو ددکارنا یزیدیت کو ددکارنا یزید کے قانون کو اور نظام کو ٹھکرانا یہ ہم مانا لبیت یا حسین کا ورنہ آپ کسی یزیدی جماعت میں ہو یزیدی کام میں شریک ہو کر ہاتھ میں پرچم دے کے لبیت یا حسین لبیت یا حسین جیسے شمر ایک آدمی خنجر لے کر آئے ایک آدمی لبیت یا حسین کا پرچم لے کر آئے ایک آدم سے حسین کو قتل کر رہا ہے ایک آدم سے جس طرح بھی دیکھا یہ ایک شخص آیا شیخ الاسلام آکے میرا مشن حسینی مشن ہے وہ حسینی مشن کیا بچانے آئے ہو پہلی ربیل اول کو لانگ مارچ شروع کی پہلی ربیل اول سے اختتام تک ایک دفعہ بھی نہ اللہ کا نام آیا نہ رسول اللہ کا نام آیا ربیل اول میں رسول اللہ کا نام نہیں لیا جمہوریت ٹھیک کر رہے ہیں جمہوریت میں بھی کیا ٹھیک کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا قانون ٹھیک کر رہے ہیں ساری ملت نکالی الیکشن کمیشن کا کانون ٹھیک کرنی اتنا یہ حدف لے کر آئے اس طرح سے ملتیں صدرتی ہیں یہ لبیک نہیں ہے اس کا نام حسینی مشن رکھنا اس کا حسینیت کی توہین ہے یہ اس کا نام حسینی مشن رکھنا حسینیت کی توہین یہ توہین حسینیت ہے یہ کہنا کہ کربلا میں پانی باند ہو گا تو اور ہمارا پٹرول باند ہو گیا یہ مزا پڑا رہے ہو تر بنا کر لبیک یا حسین 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 اگر کم جا کر آج امریکہ کو کیوں جرت ملی ہے توہین کی رسول اللہ کی اس لیے کہ خود جہاں پر جو توہین ہوتی ہے اس پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا جاتا ہم آئے امریکہ کو کہیں گے بے حرمتی کرتا ہے یہ بے حرمتی اس نے سیکھی کس سے ہے یہاں سے سیکھی اس نے بے حرمتی ہے رسول اللہ کی بے حرمتی آل رسول کی بے حرمتی قرآن کی بے حرمتی دین کی بے حرمتی خب حق بنتا تھا دیکھیں پہلی ربیو لول کو یہ ادر پاکستان کے اندر ہر سال رسوماتی ربیو لول ہوتا ہے خب رسوماتی ربیو لول یعنی ناک پڑھنا محفل جاشن منانا اور پھر اس کے بعد اعلان اختتام کر دینا بس ہاتم ہو گیا ہم نے رسول اللہ پر بڑا حق ادا کر دیا جس رشیہ رسومات ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت زہرہ پر اتنا احسان کر دیا ہے کہ اب تو جنت بھی کم ہو گئی ہے یہ رسمیں رسمیں بیویوں نے نہیں قائم کی یہ توجہ رکھیں رسمیں ان کو کہتے ہیں جو آبا قائم کرتے ہیں انبیاء نہیں قائم کرتے ہیں رسمیں آبا قائم کرتے ہیں اولاد جانی لکھتی ہیں مصر ابھی دیکھو گا پاکستان میں رسمیں کسی جگہ پر ٹوپی پین نہیں کی کسی جگہ پگڑی بند نہیں کی کسی جگہ شالکندے پر رکھ نہیں کی کسی جگہ کچھ اور رسمیں ہیں یہ رسمیں ہمارے آبا نے تائم کی انجام دے دی دی نہیں انجام دی ترک ہو گئی نہ انجام دینے سے جنت ملتی ہے نہ ترک کرنے سے جہنم ملتی ہے یہ رسمیں عید بی سمیہ کھانا اگر آپ عید بی سمیہ کھالیں تو اس سے نہیں جنت میں جائیں گے اور اگر نہیں کھائیں تو دریں بھی نہیں جہنم بھی نہیں جہنم رسم ہے آباں نے عید کو سمیوں کی رسم ڈالنے افطار روزہ واجب ہے اور افطار پر پکوڑا کھانا رسم ہے پکوڑا کھانے سے کچھ نہیں نہ سواب زیادہ ہوتا ہے نہ جنت ملتی ہے پکوڑا ہے آپ کے آباؤ اجداد نے ادھر رسم رکھی ہوئی ہے پکوڑا کھایا کرنا اگر نہیں کھایا تو جہنم میں نہیں جو رسم ادا کر کے زیادہ امیدیں نہ رکھو آپ اور رسم چھوڑ کر اتنا گھبراو نہیں آپ اصل فرائز میں آؤ فرائز کے دنیا میں کہ فرائز اگر چھوٹ جائیں تو انسان جہنم چلا جاتا ہے فرائز انجام دینے سے انسان جہنم چلا جاتا ہے ازاداری کے رسمیں بھی ہیں ازاداری کی رسمیں بھی ہیں ازاداری کے فرائز بھی ہیں اور میلاد کی رسمیں بھی ہیں اور میلاد کے فرائز بھی ہیں اب رسمیں ازاداری کی بجالہ آکے کہوال ودا یا حسین ہم سے رسمیں ادا ہو سکتی تھی کر دیں تو حسین کیا جواب دیں گے کہ میرا کام تو ابھی کیا نہیں ہے یہ تو اپنے باب داتا کی رسم پوری دیئے میرا تو رہتا ہے فریضہ بھی ابھی حضرت زہرہ پوچھیں گی مجھ سے کس بات کی تو امید رکھتا ہے میرا جو میں نے بتایا تھا جو میری اولاد نے بتایا جو میرے بابا نے بتایا تھا وہ تو کام کیا نہیں ابھی تو نے وہ کام کیا جو تیرے باب دادا نے تجھے بتایا جو میرے بابا نے بتایا وہ تو کرنا باقی ہے ابھی جو رسول اللہ پر بتایا وہ تو ابھی نہیں انجام دیا وہ فرائض ہے انجام دینا آپ اگر یہ کہیں گے ہم نے جشن من آکر رسول اللہ پر بڑا احسان کر دیا نا عزیز من یہ نہیں کہیں قرآن میں آیت ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں آپ کے پاس آکر احسان جت لاتے ہیں اپنا آکر رسول اللہ پر احسان جت لاتے ہیں کہ ہم مومن ہوگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول ان کو کہو شرم کرو تمہارا احسان نہیں ہے مسلمان ہو کر رسول اللہ پر احسان کیا یہ اللہ کا اور رسول کا احسان ہے کہ تمہیں مسلمان کیا اب فرائض بنتے ہیں ربی الاول جب آتا ہے تو یوں نہیں کہ ہم صرف شبینے اور ناتیں اور یہ کر کے ختم کر دیں عزیز امان پہلا فریضہ جو امام خمینی نے بتایا کہ رسول اللہ کا راستہ اتحاد اور وحدت ہے یہ وحدت فریضہ ہے وحدت فریضہ دینی ہے قرآنی و الہی فریضہ ہے وحدت ترک کر کے رسم بجالانے سے کچھ حاصل نہیں یہ ایک فریضہ ہے فریضہ دو ہو اس وقت کے ربی الاول میں آج کے ربی الاول میں کیا ہونا چاہیے تھا اس سال کے ربی الاول کیا تقاضہ کرتا ہے اس سال کے ربی الاول کا تقاضہ یہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی بے حرمتی کی ان کو اس بے حرمتی کی سزا ملنی چاہیے اس گستاخی کی سزا ملنی چاہیے وہ گستاخیہ بھی موجود ہے ابھی تک موجود ہے میڈیا پہ نیٹ میں موجود ہے پاکستان میں اس کو بلاب کیا ہوئے ویب سائٹ کو مرنم موجود ہے یہ پوری فلم موجود ہے اور ادھر سے امت رسول اللہ جمع ہو کر مثلا پہنچ جائیں کدھر جانا چاہیے تھا آج ربی الاول میں امت رسول جمع ہوتی دو جگہیں ان کو جمع ہونا چاہیے تھا ایک یا یہ گستاخان رسول کا اڈا امریکی سفادخانہ جو اسلام آباد میں موجود ہے اور ہر شہر نہیں اس کے آگے جا کر تمہیں احتجاب کرنا چاہیے تھا اگر یہاں جانا سخت ہے تو سو لاشے کوئٹا میں سرتی مٹھنڈے روڈ میں پڑی گئی وہاں جانا چاہیے تھا یہ فریضہ تھا تمہا لیکن یہ فریضہ جان نہیں دیا گیا اور امت کو کسی اور طرف مور دیا گیا عزیزان دعوت رسول اللہ پر لبے ہمیں بچا سکتی دعوت رسول اللہ پر لبے عرض کیا آپ کے خدمت میں کہ مقصد جو رسول اللہ نے رکھا وہ راستہ وہ روش کوئی کام کرنی سے پہلے آپ سوچ لو کہ آیا یہ روش رسول اللہ کی پسندیدہ روش ہے یا نہیں یہ ہمارے لیے ابھی مزاج بن چکے ہیں ہمیں ہمارے خصوصاً مسلم پاکستان میں جہاں ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں دروازہ نہیں کھٹ کھٹاتے ہیں اگر لاکھ ہو تو پھر بیل دیتے ہیں ورنہ اگر لاکھ نہ ہو انلاکھ دروازہ ہو بند ہو تو ہم کھول کے اندر چلے جاتے ہیں ہے نا یہ رواح جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ ایک گھر میں اندر رہنے والے اگر بیٹا بھی باپ کے کمرے میں جاتا ہے تو پہلے دستک دے اگر بھائی بہن کے کمرے میں جاتا ہے تو پہلے دستک دے ہمارے ہم دستک دینا تو ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ میں دستک دے کے اجازت دے کے جو دین حکم دے رہا ہے کہ کوئی مومن مومن کے گھر میں جائے دستک دے کے جائے اجازت دے کے جائے اگر وہ اندر آنے کی اجازت دیتا ہے تو جو ورنہ لیکن ہمارا مزاج ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے چونکہ اس دستک دینے اور پوچھنے کو اجازت لینے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں مزاج میں ہمارے یہ کام بن چکے ہیں کہ ہم اس قدر مزاج ہمارے دین سے دور ہو چکے ہیں کلچر کی وجہ سے اور بہت سارے اور مسائل کی وجہ سے کہ ہم ابھی انبیاء سے پوچھنا بھی محضر اللہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صحیح پوچھ لیں کہ یہ کام کرنے جو ہم جا رہے ہیں یہ درست کام ہے یا نادرست کام ہے ٹھیک ہے یہ غلط کام ہے میں ایک حدیث سنا کے یہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ ہمیں پہلے پوچھنا چاہئے نیجل بلاغہ میں تیسرے حصے میں نیجل بلاغہ کے حکمت نمبر سینتیس ترٹی سیون اب ممکنے باز نیجل بلاغہ کے نسکوں میں آگے پیچھے ہو ترٹی سیکس ہو یا ایٹ ہو لیکن میں جو حکمت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ باز میں مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے میں وہ ترٹی سیون ہے سینتیس نمبر حکمت تیسرے حصے میں نیجل بلاغہ ہے اس میں یہ ہے کہ امیر المومنین جنگ سفین کے لئے فوج تشکیل دی کہ شامیوں کے خلاف جا کے جنگ کریں فوج کا لشکر لے جب جا رہی تھی تو راستے میں امبار شہر ایک آیا امبار ابھی بھی یہ راست میں شہر کا نام امبار ہی ہے وہاں پر کسان دہکان سارے جمع ہوئے اور انہوں نے استقبال کیا امیر المومنین کا استقبال کرنے کے لئے جب باہر نکلے آئے امیر المومنین فوج کی آگے آگے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے فوج ساری آ رہے ہیں ہزاروں کی فوج ہزاروں کی تعداد میں فوج اور آگے امیر المومنین جا رہے ہیں پرچوں میں جہاد اٹھائی ہوئے سب نے استقبالیہ والے آگے ہیں مستقبلی استقبال کرنے والے انہوں نے استقبال کیا کیا نجبلانہ کے الفاظ میں کہ انہوں نے استقبال کیا فترجلو وشتدو یعنی اس کا سادہ ترجمہ کرو ترجل ریجل کو کہتے ہیں ریجل ترجل کہیں یعنی ٹانگیں اٹھانا اور رکھنا یعنی بنگڑا دمال امیر المومنین کے سامنے دمال ڈالنا شروع کر دی بنگڑا ڈالنا شروع کر دی امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا کیا تم نے یہ جو ابھی عرکتیں کی ہیں تو کہنے لگے یہ استقبال ہے جو آپ کا کیا حضرت نے کہا کہ اس طرح استقبال کرتے ہو کہنے لگے ہاں ہم اپنے حاکموں امیروں اور لیڈروں کا استقبال اسی طرح سے کرتے ہیں حضرت نے فرمایا اس طرح کا استقبال تمہارے لیڈروں کے کسی کام نہیں ہے کیا فائزہ مصد تم نے دماغ ڈالی ہے مجھے کیا میلا امیر المومنین ان کو کہتے ہیں تم نے بنگڑا ڈالا مجھے کیا میلا اور تمہارے بھی کسی کام نہیں آتا کیوں فرمایا اس لیے کہ ادھر دنیا میں موت سے پہلے یہ بنگڑا تھکاوت ہے مرنے کے بعد شکاوت ہے بنگڑا ڈالنا آسان نہیں ہے میں نے نہیں ڈالا ہے لیکن جو انہوں نے ڈالے ہوں کو دیکھا ہے کہ بنگڑا ڈالنا آسان نہیں چونکہ جب وہ دیکھ بنگڑا ڈالنے والوں کو دیکھیں پسینہ بہرہ ہوتا ہے تھکے ہوتے ہیں سانس بھولی ہوئی ہوتی ہے اور ایک بہت سخت کام ہے بنگڑا ڈالنا ہے حضرت نے کہا کہ وہ بہتنی تھکاوت تمہیں ہوئی ہے دنیا میں تھکاوت ہے آخرت میں شکاوت ہے فَإِنَّهُ لَتَشْكُونَ فِي الدُّنِيَا یہ دنیا میں تمہارے لیے مشکت و تھکاوت ہے اور آخرت میں تمہارے لیے شکاوت ہے بدبختی و جہنم و عذاب ہے اب توجہ فرماؤں کہ ایک کام ہے مولا علی کو خوش کرنے کے لیے لوگ نکلے بائیں اور آ کر ادھر شروع کر دیا دم مست کلندر دیکھتے نہیں ہے کہ مولا علی لشکر لے کے جا رہے ہیں گوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آت میں ظلفکار ہیں پیچھے سپاہ ہیں پیچھے مجاہد ہیں پیچھے فوجی ہیں سب نے دشمن ہیں مولا علی کو اس آدمی اگر خوش کرنا ہے تو کیسے خوش ہوں کہ مولا علی کہ تم بھی کوئی تلواغ اٹھو گوڑا دو اور علی کے ساتھ ہو جہاد کے لیے بھی ہر موقع پہ میں مجاہد ڈونڈ رہا ہوں بھنگڑے والے آگے میرے سم علی کے پیچھے آ رہے ہیں علی کے پیچھے کون آ رہے ہیں کہ میں مجاہدوں کی انتظار نہیں ہوں دمالی میرے سم نہیں دمالیوں کو کیا کروں میں دمالیوں سے شکاستوں دشمن کو بھنگڑالیوں سے میں دشمن کو شکاستوں عزیزمان یہ نمونہ ہے اس بات کا کہ جب آپ نے خوش کرنا ہے رسول اللہ کو تو دمال سے پہلے رسول اللہ سے پوچھ لو یا رسول اللہ آج فریضہ کیا ہے کیسے خوش ہو گیا اگر امام کو خوش کرنا ہے آپ نہیں تو دمال سے پہلے خود امام سے پوچھ لو یہ نہ ہو کہ دمال ڈالی تھک گئے خون پسینہ ایک کر کے سواب کے لئے گئے یا دمال کی سواب ہوگی تو وہ کہیں کہ یہ تو دنیا میں تھکاوٹ آخرت میں شکاوٹ ہے تمہارے آخرت میں یہ فائدہ دے علی بھی بہت حیران ہوئے استقبال دیکھ کر وہ لوگ بھی بہت حیران ہوئے انہوں نے کہا یہ پہلا امیر المومنین آئے جس کو دمال پسند نہیں پہلے والے تو انعام بھی دے کے جاتے تھے وہ لیڈر جو آتے تھے ہم دمال ڈالتے تھے وہ انعام بھی دیتے تھے یہ عجیب امیر المومنین آئے دمال پسند نہیں غلام نہیں دیا اُلٹا ڈانٹ گئے چلے عزیز عمر رہشیں بھی اسلام کیوں دین کیوں طریقے بھی دین کیوں ہم جن طریقوں سے قومی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں توجہ فرمائیں یہ فضلاتی نظام اس میں پہلے دیکھیں کیونکہ یہ آیا کہاں سے ہے عزیز عمر جہاں سے تُو عدالت لینا چاہتا ہے جہاں سے تُو انصاف لینا چاہتا ہے جہاں سے تُو اپنا مقصد اس ملک میں رہنا چاہتا ہے آیا یہ برطانوی فضلہ یہ آپ کو مقصد اتا کرے گا یہ فضلاتی نظام ہمیں یہ چیزیں اتا کرے گا اور اگر یہ برطانوی فضلاتی نظام ملک چلانے کے لیے یہ مقرر کر دیا جائے اور میں اور آپ اسی فضلاتی نظام سے توقع رکھیں کہ یہ امت رسول اللہ کے لیے بہترین نظام ہیں ہم بھی جب آتے ہیں قومی مسائل حال کرنے کے لیے تو رسول اللہ سے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ آپ نے بہت بڑی مشکل حلقی تعریف میں موجزہ کیا رسول اللہ کے موجزوں میں سے ایک بڑا موجزہ مکہ کی سنگلاخ زمین پر آشکارہ گمراہی میں ڈوبوئے لوگوں سے خیر امت بنانا ہے یہ موجزہ ہے رسول اللہ کا جب ہمارے پاس ایسی صیرت موجود ہے رسول اللہ کی کہ گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر اتنے اعلیٰ مکام تک پہنچا دیا تو کیا آج مجھے حق نہیں ہوئی تو میں جو مسلم فارس کرے اباک اباپ این لیوے نے عالم من گیا طالب علم من گیا تو ایک طالب علم کو یہ نہیں جچتا کہ وہ مسلم میں ہوں آپ کے لیے کوئی طریقہ کار پیش کرنے سے پہلے میں خود رسول اللہ سے پوچھ لوں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں آیا آپ کا دین اس کی اجازت دیتا ہے یا اجازت نہیں دیتا کہ ہم پہلے پوچھ لیں بھنگڑا ڈالنے سے پہلے پوچھ لیں یہ ابھی سیاسی دھمال ہوگی سیاسی بھنگڑا الیکشن اس میں سب پودیں گے ہم اور بلکہ یا رسول اللہ دعا دعا خیر کرو جی اس کانڈیڈیٹ کے لیے دعا خیر کرو اس شیطان کی کامیابی کے لیے دعا خیر کرو اس مفسد کی کامیابی کے لیے دعا خیر کرو اس شرابی زانی کے لیے دعا خیر کرو دعا خیر کرو یہ دعا جہنم کرو اس کے لیے پہلا نعرہ ہے برطانی فضلاتی نظام مردابا سارے کہیں برطانی فضلاتی نظام مردابا برطانی فضلاتی نظام مردابا برطانی فضلاتی نظام مردابا پاکستان 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 اور تاری خدوراتی نے نہ آیا پاکستان توجہ فرمائے محمد و علی محمد حلم تر صدا عزیز من جب اب ملک کے اندر تو یہ ہے بنا دیا جنہوں نے بھی بنایا اور ہم نے قبول کر لیا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا کہ قبول کرنے والا انہی کے ساتھ شمار ہوتا ہے جو بنانے والے ہوں اگر ایک فساد ہم نے قبول کر لیا ہے تو ہمیں کبھی بھی مسلحین میں شمار نہیں کیا جائے گا ہمیں مفسدین میں شمار کیا جائے گا جو کہ فساد کو قبول کر لیا ہم نے اگر جو فساد پھیلایا نہیں مان لینا بھی فساد ہی ہے اگر ہم آتے ہیں عمد کی اصلاح کے لیے خب روش اختیار کرتے ہیں آپ یہ روش بھی تو رسول اللہ سے پوچھ لو یہ نہ ہو کہ اس امبار کے دہکانوں والا مسئلہ نہ ہو جائے دماغ ڈال کے تھک کے خون پسینہ ایک کر کے پھر آئیں مولا کے سامنے عجر لینے کے لیے تو مولا کہیں کہ یہ تھکاوٹ بھی ہے شکاوٹ بھی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو عزیز امان کہ ہم بھی اتنی محنتیں کر کے اتنی دور دوب کر کے اتنی سلسلے کر کے آخر میں رسول اللہ اور مولا علی کے سامنے جائے وہ کہیں کہ یہ دنیاوی شکاوٹ تھکاوٹ تھی اخروی شکاوٹ ہے جو تم نے کیا ہے کس روش کے تحت رسول اللہ نے جاہلیت سے نکال کر بہترین امت بنائی کیا وہ روش مطروب ہو چکی ہے کیا وہ روش آج عملی نہیں ہوئی ہم کہی سے روش جب امپورٹ کرتے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہے کہاں کی ہے دیکھ لیں یہ کہاں کی ہے ہم جن طریقوں سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں جن طریقوں سے امن و امان بھرپا کرنا چاہتے ہیں جن طریقوں سے ہم نجات کی فکر میں ہیں یہ سب ہلاکت کے راستے ہیں یہ سب دوسروں نے یہ نمونے پیش کیے ہیں عزیز امان ہمیں راہ بھی رسول اللہ کی چاہئے ہمیں روش بھی رسول اللہ کی چاہئے توجہ فرمائے نے متوجہ کیا ایک بہت بڑے بزرگ صحابی آج کی زبان میں یعنی رسول اللہ کے بہت سینئر ساتھی آج کی مطبعاتی زبان میں یہ ہیں یعنی بہت بزرگ صحابی جو بڑے قدیم سے رسول اللہ کی صحبت میں تھے موجود اور آخر تک رہے اور بڑا نام ہیں قاتبین واہی میں ان کا شمار ہوتا ہے مفسر حدیث ہیں حافظ قرآن ہیں فقی کہا جاتا تھا ان کو فقیے اسلام ان کو سمجھے تھے اور آج بھی مسلمان ان کا بہت احترام کرتے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود بڑی مشہور شخصیت ہے کوئی گمنام آدمی کی بات نہیں کی میں بہت مشہور شخصیت ہے عبداللہ ابن مسعود بڑے بزرگ صحابہ میں سے صحابہ کے درجے تھے یہ پہلے درجے کے صحابہ میں شمار ہوتے تھے جو آج بھی مسلمانوں کے اور بڑی روایات ان سے منقول ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت کرتے ہیں توجہ فرمائی ان کی روایت یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ نے بزرگ صحابیوں کو یعنی میں آج کی بولی اس لیے بولتا ہوں گے یہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے یعنی سینئر ساتھیوں کو جمع کیا اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ ادھر ہو چونکہ وہ بہت ہی اس گمان میں تھے کہ ہم تو رسول اللہ کے ساتھ اتنے عرصے سے اور سارا دین ہم سمجھ چکے ہیں ہم واقعا ہوں اس گمان تھا ان کو کہ اب ہم تو بہت دین سمجھ چکے ہیں بلکہ بعض تو بعض اوقات ان کی حرکتوں سے ایسے لگتا تھا کہ ان کو یہ بھی گمان تھا کہ ماذا اللہ ہم رسول اللہ سے بھی زیادہ دین سمجھ دیں کبھی ہوتا ہے ایسی بدگمانی مثلا یہ انقلابی ہمارے ہیں ایسے کچھ پاکستان میں ایسے انقلابی ہیں جو یہ سمجھ دیکھا امام خمینی سے بھی اب پادری سے بڑا عیسائی تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا سب سے بڑا پادر عیسائی پادری ہوتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہہ نہیں میں پادری سے بھی بڑا عیسائی کوئی یہ نہیں ہو سکتا بعض اس طرح کی طواہم میں مرتلا ہو گئے کہ ہم بہت دین سمجھ نہیں انہی کو رسول اللہ نے اکٹھا فرم کیا اور انہوں نے لکھا بھی ہے سارا مضمون لکھا ہے یہ حدیث زیر کتاب کنزل امال میں ہے بہت حدیث کا ایک مجموعہ ہے اہل سنت کے کتابوں میں اس کے اندر یہ حدیث ہے کنزل امال ظاہرا میں تھوڑا پرانا ہو گیا ہے متعلیہ ایڈریس ریفرنس کے لحاظ سے تھوڑی سی تقدیل ہے لیکن یہ شیعہ کتابوں میں بھی یہ حدیث درچ کی گئے بعض بعض نے نقل کیا لیکن مہمبہ ہوئی ہے اس حدیث میں انہوں نے نقل کیا کہ ایک دن رسول اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا صحابہ کو اکٹھا کر کے زمین پر رسول اللہ بیٹھ گئے ریت پا اور اپنی انگلی سے ایک لائن کھینچی رسول اللہ نے خات اس کو عربی زمان میں خات کہتے ہیں خات کھینچا یعنی لائن کھینچی اور پھر اس کے دائیں اور بائیں طرف اسی طرح کی سیدھی دو لائنیں اور کھینچی کہ تین لائنیں ہوئیں ایک درمیان میں کھینچی ایک دائیں اور ایک بائیں یہ لائنیں کھینچی یہ عملی اسلام سمجھانے کا طریقہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو یہ جو یہ اب میری طرف سے عدیث میں نہیں ہے یہ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہرین رسول اللہ نے یہ پڑھ دیا تھا ان کے چیروں سے کہ یہ اب اسلام شناسی اپنی اتنی مضبوط سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں اب ہمیں مزید رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے اور ایک بہت بڑا خطرہ ان کو درپیشتہ جس سے رسول اللہ نے ان کو بچانا چاہا تین لائنک ہیں اچھ گار حضرت نے فرمایا کہ یہ درمیانی خط یہ میرا خط ہے بیچ والا یہ دائیں اور بائیں خط یہ میرا نہیں ہے فرمایا یہ یہ شیطان کے خط ہیں دائیں اور بائیں شیطان کی خط ہیں یہ بیچ میں سیدھا خط یہ اور دائیں بائیں بھی سیدھے خط تھے وہ ٹیڑے نہیں تھے سیدھے خط تھے اور جب اس طرح کے دو خاط بلکل ایک جیسے ہوں ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں جیسے ٹرین کی پٹڑی ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں اردو میں متوازی خاط پرلاللہ نہیں یا متوازی خاط متوازی خطوط کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ کہیں بھی آپس میں ملتے نہیں ہے نہ آغاز میں ملتے ہیں نہ انجام میں ملتے ہیں لیکن دونوں ہوتے سیدھے ہیں اور دونوں ہوتے برابر ہیں دونوں ہوتے ایک ہی طرف ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رسول اللہ نے یہ فرمایا اپنی امت کو صحابہ کو کہا کہ یہ پڑھو یہ سبق یہ سینئر کلاس کو پڑھایا توجہ کریں یہ ڈاکٹری ایٹ کا درس تھا جو رسول اللہ نے ان کو دیا پریمری درس نہیں تھا کہ اے میرے صحابیوں اب جب کہ پڑھ چکے ہو دین مجھ سے سن چکے ہو تو خیال کرنا کہ میرے دین کے پرلل متوازی بھی راستے بنائے جائیں گے جو بظاہر سیتے ہوں گے جن کا رخ ادھر ہی ہوگا جن کا میری خط کا رخ ہے لیکن وہ میرے خط نہیں ہوں گے وہ متوازی خط ہوں گے میرے خط کے اور متوازی خط کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی دوسرے خط سے ملتا نہیں ہے عزیز امار اس وقت امت اسلامیہ کے لئے جو بڑی مشکل ہے وہ رسول اللہ کے مخالف خط کو سمجھنا نہیں ہے رسول اللہ کے خط کے متوازی خطوط کو سمجھنا ہے پرلل خطوط کو سمجھنا ہے جو دیکھنے میں ویسے ہی لگتے ہیں جیسے رسول اللہ کا خط ہے جو جاتے ہوگئے ہیں جو در رسول اللہ کا خط ہے لیکن رسول اللہ کا فرمانے ہیں کہ یہ خطرہ ہے اس خطرے سے بچنا ہے اس لیے کہ یہ خط کبھی میرے خط سے نہیں ملے گا بلکہ میرے خط کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور وہ پبلک وہ میری امت کا حصہ جسے میرے خط پہ چلنا چاہیے غلط فہمی کی بنیاد پر میرا خط سمجھ کر اس خط پہ چلتی رہے گا اور وہ یہ سمجھے گے کہ وہ میرے خط پر آ رہے گا اس لئے عزیز امہ مشکل حل یہ نہیں ہوتی کہ ہم متوازی خطوط کو ملا دیں آپس میں متوازی خطوط کبھی بھی نہیں ملتے آپس میں کوشش کرنے اتحاد متوازی خطوط میں کبھی اتحاد نہیں ہوتا کبھی اتحاد نہیں ہوتا متوازی خطوط ہمیں بہت ساری جگہوں پر نظر آتا ہے یہ بھی ادھر جا رہے ہیں یہ بھی ادھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر ہی دونوں جا رہے ہیں لیکن یہ دونوں کبھی بھی آپس میں ملیں گے نہیں کیوں نہیں ملیں گے کیونکہ دونوں متوازی خطوط پر جا رہے ہیں اور متوازی خطوط کبھی بھی نہیں ملتے مخالف خطوط پھر ایک دوسرے سے آملتے ہیں دیکھیں ایک خط ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے یہ ایک چوراہ بنا لیتے ہیں ایک جگہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں ٹکرا کے دو صورتیں ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کو کاتتے ہیں ان کو کہتے ہیں خط متاقاتے کاتنے والے خط یعنی رسول اللہ کا راستہ کاتنے والے خط وہ ممکن ہے ٹکرا کے یہ کاتتے راستے کو اور ممکنے ٹکرا کے سمجھ جائیں کہ ہم غلط جا رہے ہیں لیکن ایک جگہ ملتے ضرور ہے ٹکراتے ضرور ہیں لیکن متوازی خط نہ ٹکراتا ہے رسول اللہ کے خط سے نہ ملتا ہے رسول اللہ کے خط پر اور امتِ رسول کو متوازی خط کا خطرہ کیوں رسول اللہ نے بتایا اس لئے کہ امت کو متوازی خط خط رسول اللہ سے باہر نکال لینے کام یہاں ہوتا ہے مخالف خط کفر کا خط ہے شرک کا خط ہے متوازی خط کا نام اسلام کا خط ہے ہم کہتے ہیں کہ سارے اسلام پہ جا رہے ہیں بھائی سارے اسلام پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے چونکہ آپ کو ادھر ہی نظر آ رہا ہے لیکن متوازی خطود اسلام کے ظاہر نظر آتے ہیں رسول اللہ نے یہ بصیرت پیدا کرنے کی کوشش کی ان میں لیکن جو خطرہ رسول اللہ کو تھا آخر وہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کو جتنے کھٹکے تھے وہ سارے پوے ہوئے جب اعلان غدید فرما رہے تھے تو بھی خطرہ محسوس کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول ڈر مت اعلان کر دے خب رسول اللہ کو کیا خطرہ تھا کہ ابھی کوئی پتھرہ ہوگا مجھ پر یا تلواریں ایک نکالیں گے یہ تو خطرہ نہیں تھا امت تھی اپنی امت تھی خطرہ کس کا تھا خطرہ یہ تھا کہ میں نظام ولایت بتا رہا ہوں یہ اسے برادری اور ہم سب جائیں گے یہ خطرہ تھا میں کیا بتا رہا ہوں یہ سمجھیں گے کیا اور آپ کو یہ یہی خطرہ تھا اس وقت رسول اللہ نے جو اعلان کیا تو جواباں کیا ہوا بخن 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 کا منہ مبارک نہیں ہے مبارک چونکہ مبارک عربی میں مبارک کو مبارک ہی کہتے ہیں چونکہ مبارک ہے یہ عربی لازل اور اب بھی جب مبارک دینا چاہے تو کیا کہتا ہے بارک اللہ مبروخ بارک اللہ بارک مبارک دعا ہے مبارک یعنی دعا ہے کہ اللہ برکت دے تمہیں خدا برکت ڈالے دنی چاہیے گارکل بناتا ہے کوم خدا برکت دے بیٹا ہوتا ہے خدا برکت دے ہر کام میں اللہ برکت دے تو یہ برکت کی دعا ہے بخن بخن کس لیے ہے بخن بخن دعب دینے کے لیے تحسین کرنے کے لیے بخن بخن کا منہ مبارک نہیں ہے بخن بخن کا منہ ہے واہ 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 رسول اللہ نے اعلان کیا چودہ سو سال پہلے ولایت کا کیا شروع ہوئی واہ واہ آج تک واہ واہ ہو رہی ہے یہ ڈال تھا رسول اللہ یہ خطرہ تھا رسول اللہ کہ میں جو اعلان کروں گا نظام کا اسے صرف واہ واہ پہ ٹرخا دیں گے ادھر سب نے واہ واہ کی آج تک ساری امت واہ واہ پہ لگی ہوگی عزیز امر واہ واہ رسول اللہ نے نہیں کی واہ واہ لوگوں نے کی جنہوں نے نہیں سمجھا ہم نے ان کی سنت پکڑ لی رسول اللہ کی بات ابھی بھی سمجھ نہیں اگر رسول اللہ کی بات سمجھ میں آئی ہوتی تو آج یہ فضلاتی نظام پاکستان میں نہ ہوتا وہی نظام ہوتا جس کا اعلان غدیر میں ہوتا ترہ تبیر ترہ ترہ رسول اللہ ترہ حیمد مرحب 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 اللہ وہی نظام اس ملک کے اندر ہوتا اور وہی ہونا چاہیے ہم مثلا جو بھی مثلا جیسے میں نے ابھی مثال دی اور یہ ضروری سمجھا ہے میں نے مثال دینا آگا ہی ہونی چاہیے ملت کو ایک بہت افسوسناک مسئلہ یہی ہے کہ پیرلل خطوط پر ملت کیوں چل پڑتی ہے آگا ہی نہ ہونے کی وجہ سے بیداری نہ ہونے کی وجہ سے تشخیص نہیں دے سکتے پیرلل رہوں پر چل پڑتے ہیں اس لیے دور ہو جاتے ہیں اگر میں مثلا ڈیزل نہیں ملتا ڈیزل کی تحریر چلاؤں کہوں ہسینی مشن ہے گیس کے لیے ارتعال کریں کہوں ہسینی مشن ہے کل وہ کوئی اور چیز بند ہو جائے ہوگی پاکستان میں ٹرین بند ہو رہی ہے پی آئی اے بند ہو رہی ہے اب بھی بسیں بند ہو رہی ہیں صرف رکشے چلیں گے شاید وہی پرانا دور واپس آ جائے یہ فقیر زیادہ پریشان نہ ہو گاڑیاں دیکھ کر جب ڈیزل ہی نہیں ہوگا تو گاڑیاں کدھر چلیں گی جب پیٹرول ہی نہیں ہوگا آگرگر ان گاڑیوں والوں کو جن گدے پہ بیٹھنا پڑے گا پاکستان میں وہ ہم جیسے ہو جائیں گے سارے خوش ہونا پاکستان میں سارے برابر ہو جائیں گے ہر چیز جو بھی مسئلے در معیشت کی مشکل ہم نکلیں اور آر مشکل کیلئے کہیں گے یہ حسینی مشن ہے یہ کربلا کا راستہ ہے اب دیکھیں کتنی لیڈر ہے وہ ایک لیڈر بیٹھا ہوا ادھر انگلینڈ میں وہ جو بیان دیتا ہے میں کربلا پیش کر رہا ہوں یہ کربلا ہے کربلا اگر ہمیں سمجھ میں آتی اتنی چودہ سو سال سے جو ہم کربلا کر رہے ہیں شعور کی ضرورت ہے بیداری کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ہمیں رسول کے خط سے نکال کے الگ نہ لے جائے کوئی اب یہ کربلا کا نام لے کے جھنڈا یہ تاریخ میں بہت ہوا ہے عزیز مند پورے تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے تاریخ تشیعوں میں بھری ہوئی ہے تاریخ تشیعوں کا ایک ایسا بند چپٹر جو نہیں کھولا گیا شعیہ ڈر سے نہیں کھولتے دوسروں کو بھی نہیں پتا پتا نہیں وہ کیوں نہیں کھولتے علاقہ وہ شعیوں کے خلاف سارے کام کرتے ہیں لیکن شعیہ بھی نہیں کھولتے وہ کیا تاریخ ہے عزیزان وہ تاریخ یہ ہے کہ پوری تاریخ میں جب سے اسلام آغاز ہوا آئمہ کے مقابلے میں ایسے گروپ بنتے رہے جو جنڈوں سے دوخہ کھا گئے جنڈوں سے دوخہ کھانے والے ایجنڈوں کو نہ سمجھنے والے جنڈے کے دوخے میں آگئے ایجنڈے کو نہیں سمجھ سکے یہ ہمیشہ پوری تاریخ میں رہا ہے توجہ کریں بہت واقعات ہیں مفصل ہیں اور یہ موضوع ہم نے شروع کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو ڈیٹیل سے حوالوں کے ساتھ تاریخی سندوں کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے آج کے لیے بیان کریں گے نہ تاریخ کی مشکل حل کرنے کے لیے اپنی مشکل حل کرنے کے لیے کہ ہم بھی جنڈوں کے دوخے میں نہ آئیں ایک نگاہ جنڈے پر بھی کر لیا کریں چونکہ تاریخ میں جنڈے بہت اٹھائے گئے ہیں ایک جنڈہ خصوصاً کربلا کے بعد کربلا کے بعد تشیعیوں کے نام پر جنڈے اٹھائے گئے امام چہارون موجود ہیں امام سید ساجدین موجود ہیں امام حجت خدا موجود ہیں امام کی موجودگی میں کیسانیہ فرقہ بنا شیعہ فرقہ تھا یہ انہوں نے جنڈہ اٹھایا محمد ابن حنفیہ کو اعلان کیا کہ یہ ہمارے امام ہیں محمد ابن حنفیہ ہمارے لیڈر ہیں تو وہ جو کریں یہ جنڈہ غیر شیعہ نہیں تھا شیعہ جنڈہ تھا جنڈہ امام جنڈہ امام کا تھا کربلا کا اجنڈہ کربلا کا نہیں تھا اجنڈہ امامت کا نہیں تھا اور کتنے لوگ اس جنڈے کے دوکے میں آ کر ان کے ساتھ مل گئے کہ سانیہ بہت بڑا گروپ بنا بہت بڑا گروپ بنا یہی کام بنوہ میں یا نہیں بھی کیا یہی کام بہت ساروں نے کیا اور یہ کام بیس دفعہ تیس دفعہ شاید میں کہوں گا شاید پچاس دفعہ تقرار ہوا تاریخ کے انتر ہر امام کے زمانے میں امام پنجم کے زمانے میں کتنے جھنڈے اٹھے جن کا ایجنڈا امام باکر کے تائید نہیں تھی اس کو جھنڈے امامت کے تھے امام صادق کے زمانے میں بہت جھنڈے اٹھے یہ روایات ہیں جن میں امام نے جھنڈوں کے باطل ہونے کی روایات بیان کی ہیں کہ آرہو شخص جو امام کے ظہور سے پہلے جھنڈا اٹھائے گا وہ باطل جھنڈا ہوگا اس طرح کی روایات ہیں ان روایات سے بعض نادانوں نے استفادہ کیا انقلاب اسلامی کے خلاف امام خمینی کے خلاف ولایت فقی کے خلاف یہ ظہور سے پہلے جھنڈا اٹھا ہے کیونکہ متعلیہ نہیں کرتے دکت نہیں کرتے سنی سنائی باتیں ہم ناکل کرنے کے مزاج ایسا ہے ہمارا انشاءاللہ خدا توفیق دے یہ کتابی شکل میں آپ کے سامنے پوری باس آجائے ہم نے ان ساری روایات کو اکٹھا کیا ہے ذکر کیا ہے تجزیہ کیا ہے جائزہ لیا ہے ان کا اور ان کو تیار کیا تھا کہ مومنین ان ساری روایات کو سمجھ جائیں ان روایات میں جھنڈوں سے مراد کون سا جھنڈا تھا وہ جھنڈے جو امامت کے مقابلے میں اٹھ رہے تھے آئمہ کے زمانے میں اٹھ رہے تھے اور آئمہ یہی فرما رہے تھے کہ یہ پیرلل راستے ہیں جھنڈے ہمارے ہیں یہ جھنڈے ہمارے لہذا آپ کے پاس بہترین فارمولہ ہے بہترین فارمولہ ہر وہ تحریک و نہزت جس میں امام وقت شامل نہیں تھا وہ باطل تحریک تھی وہ امامت سے دور کرنے کے لئے شروع کی گئی تھی ایک بہترین طریقہ امامت سے دور بنو میں یعنی طریقہ شروع کیا امامت کو کچلنے کا ختم کرنے کا شہید کرنے کا قتل عام کا آئمہ کے پیروکاروں کو قتل عام کرتے تھے لیکن ان کے اندر کچھ لوگ وہ بھی امامت سے دور کرتے تھے بہت سے بہت ہیں یہاں ابھی چونکہ موضوع بھی یہ نہیں ہے مناسبت بھی نہیں ہے میں زمنہ ناز کر رہا ہوں مثال کے طور پر انشاءاللہ یہ بات کھلے گی کچھ بیان ہو چکی ہے دوسری جگہوں پر کچھ کھلے گی آگے اور واضح ہو گا یہ موضوع اور بہت ضروری ہے تاریخ کا یہ حصہ جاننا ماشاءاللہ امام دوازدہوں تک امام کی موجودگی تک یہ سلسلہ جاری رہا سب سے زیادہ ان لوگوں نے امامت سے لوگوں کو دور کیا امامت کے نام پر امامت سے دور کیا چونکہ ان کی راہیں پیرالالتی متوازی تھیں امام کی راہیں نہیں تھیں اپنے مقاصد کے لیے جنڈے آئمہ کے استعمال کرتے تھے لیکن امام کے تابعے نہیں تھے اگر ان لوگوں میں بصیرت ہوتی امام کے موجود میں تقرار کر رہا ہوں یہ بات امام موجود تھے آئمہ موجود تھے اس وقت عزیز امام میں اور تو زمانہ غیبت میں رہ رہے ہیں جب امام کی موجودگی میں اتنی کنفیجن لوگوں میں آ جاتی ہے کہ وہ امام بیٹھے ہوئے ہیں جنڈہ دے کے جنڈے کے پیچھے چال پڑے ہیں جس طرح سفین میں امام بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیزوں پر قرآن کے پیچھے چال پڑے ہیں امام کی فوج علی کی فوج علی بیٹھے ہوئے ہیں موجود پکار کے فریار کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ نہیں ہے قرآن کا راستہ میں ہوں قرآن کا راستہ لیکن آگے دوکھے میں بڑا ہزار لشکر ٹوٹ کے الگ ہو گیا بڑا ہزار لشکر اسی طرح آج یہ مشکل ہمارے اندر پیدا ہے عزیز امن یہ موجود ہے یہ مشکل کہ جو بھی جنڈہ اٹھا کے کہے یہ حسینی مشن ہے یہ کربلا کا مشن ہے ہماری امت اس کے ساتھ چونکہ اس نے کربلا کا نام لیا ہم کربلا میں شامل ہو جاتے ہیں بصیرت کی ضرورت ہے بیداری کی ضرورت ہے آگاہی کی ضرورت ہے ورنہ ہمیں متوازی خطوں پر لے کر متوازی خطوط پر لے کر ہم خوش ہیں نیت خالق چونکہ یہ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں جو دوکھے میں آ جاتے ہیں وہ بہت مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے اخلاص میں شک نہیں کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ چل پڑتے ہیں ان رہوں پر جن رہوں میں رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے ہمیں رسول اللہ کا راستہ ڈوننا ہے رسول اللہ کا راستہ اہلِ بیعت کا راستہ ہے رسول اللہ کا راستہ سید الشہدہ کا راستہ ہے اور آج میں آپ کی خدمت میں علامت کے ساتھ تطبیق کے ساتھ عرض کر دوں کہ رسول اللہ کا راستہ آج اس زمانے میں امام خمینی کا راستہ امام خمینی کا راستہ ہے علی قطع زندگی نامت کی موت ہے ہے ہمارا راستہ قربلا قربلا ہے ہمارا راستہ قربلا قربلا مہنی کا پیرو اخوبت قدائی علی قامنای یہ راستہ آج کے زمانے میں آج کی امت کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اور متوازی خطوط کو شعور کے ساتھ پرکھیں یہ نہ ہو جائے کہ ہمیں جو بھی کربلا کے نام پر آشورہ کے نام پر ہسینی میشن کے نام پر اٹھائیں ہم اسی جھنڈے کو دیکھ کر شامل ہو جائیں کہ نام تو کربلا کا رہنا یہ آئمہ کے زمانے میں ہوتا رہا امام چہارم جو خود شاہد کربلا وہ شاہد آشورہ ہیں امام چہارم جو کربلا میں موجود تھے سارا ماجرہ آکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد قیادت و امامت سنبھالی اب دیکھیں کتنے بے شعور ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہ امام سے نہیں پوچھتے جا کر کہ یہ کیسانیاں جو کر رہے ہیں آیا یہ درست راستہ ہے یا نہیں بلکہ امام کو کیا کہتے تھے توجہ کریں یہ انہوں نے تحمد باندھی امام سید ساجدین پر کہا کہ امام سید ساجدین یہ خاموش امام ہیں ماذا اللہ وہ توہینہ ویز الفاظ تھے کہا یہ خاموش امام ہیں ماذا اللہ یہ ڈرپوک امام ہیں کہا انہوں نے چھوڑ دیا ہے راستہ یہ چوبوں کے گھر کھانا نشین ہو گئے ہیں ہم ان کے پیچھے نہیں چلتے یہ توبتیں تھیں یہ کیسانیاں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امام تو سید ساجدین ہے آپ ان کو چھوڑ کے محمد ابن حنفیہ کے پیچھے کیوں جاتے ہو جواب میں دیتے ہیں کہ یہ کچھ کاری نہیں رہے ہیں سید ساجدین کچھ کاری نہیں رہے ہیں کیونکہ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں آخر کار محمد ابن حنفیہ اس دنیا سے جب چلے گئے تو کہا کہ یہ مہدی آخر و زمانے غائب ہو گئے ہیں یہ نہیں کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں کہا کہ وہ پردائے غیبت میں چلے اوہ ان کی غیبت کے قائل ہو گئے یہ کون لوگ ہیں ہم نے ایک نام سنوے شش امامیہ کا شش امامیہ چھے اماموں کو ماننے والے زیادہ ہیں عزیزان یہ سے امامی ہیں یہ قیسانیاں صرف تین اماموں کو مانتے ہیں بعد چار امامی ہیں چار امامی کون ہیں زیدی جو امام باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانتے سید ساجدین کو مانتے ہیں امام باقر کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کہا کہ یہ جوشیلے نہیں ہیں یہ کہا ہوں کہا کہ یہ جوشیلے نہیں ہیں زید بھائی تھے دونوں امام باقر و زید بن علی دونوں سید ساجدین علیہ السلام کے دو فرزان کہا کہ یہ نہیں اس کو نہیں مانتے ہوں کس کو مانتے ہیں زید بن علی کو کیوں وہ مانتے ہیں کیونکہ جو شیلے ہیں وہ قیام کیا زید بن علی نے اور معروف ہے تاریخ کے اندر قیامی زید بن علی کے نام سے حالانکہ بائیوں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا نہ زید نے دعویٰ امامت کیا نہ امام باقر کے مقابلے میں آئے زید خود تابع تھے امام باقر کے لیکن وہ بعض وقت کہتے ہیں مدعی سوس گوا زید خود دعویٰ امامت نہیں کرتے زیدی کہتے ہیں یہ امام ہیں کیوں امام ہیں کہا یہ جو شیلے زیادہ یہ جو شیلے زیادہ مجھے یاد ہے ایک بزرگوار ہمارے دوستوں میں سے ہیں عالم دین ہے ان کے والد سے ملاقات ہوئی ان کے والد ملے ہمیں ملنے کے بعد اب پتہ نہیں کیا بات چھڑی انہوں نے یہ ذکر شروع کر دیا وہ جملہ ان کا آج تک یاد ہے اس مرہوم کا خدا رحمت کریں یہ شہید حسینی کے زمانی کی بات ہے اس وقت آغا زندہ تھے تو مجھے کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا عارف حسینی کو رہبر نہیں مانتا وہ ایک اور بزرگ کا نام لیا کہ میں ان کو رہبر مانتا ہوں میں کہا کیسے کیوں آپ ان کو نہیں مانتے ان کو مانتے کہتے ہیں میں نے دونوں سے آت مل آیا ہے یہ عارف حسینی کا ہاتھ اتنا سخت ہے کہ جب آنسان سے آت مل آتے ہیں چونکہ دباتے تھے شہید جس کو آت مل آتے تھے اس کو دباتے تو کہا انہوں نے میرا ہاتھ میں نے ہاتھ مل آیا ہے اتنا سخت آتے تو یہ تو رہبر کا ایسا ہاتھ ہو نہیں نہیں چاہیے رہبر کا ہاتھ بہت نرم ہو نہیں تھی لیڈر کا ہاتھ بہت ہے یہ رہبری کی علامتیں انہوں نے دکھ لی کہا رہبر کا ہاتھ کہا میں وہ دوسرے بزرگ کے آتھ میں لائے ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے روحی میں میں نے اتنا نرم آتا ہوں یہ اس کا میعار تھا اس مومن کا پشتون تھا وہ خود پشتون تھا وہ یہ اس پشتون مومن کا میعار تھا کہ رہبر جس کا ہاتھ سخت ہو وہ رہ آت میں نے کہا بھائی یہ تو آپ سخت ہاتھ کو کہتے ہو تو امام باکر تو فرماتے ہیں میں سخت ہاتھ پر بوسا لینے کے لئے تیار ہوں جو محمد کر کر کے سخت ہو گیا ہے جو مشکت کر کر کے سخت ہو گیا ہے وہ تو بوسے کے قابل ہیں وہ کہا نہیں میرے نزدیک رہبر کا ہاتھ بہت نرم ہونا چاہیے ایسے پتہ چلے جیسے آدمی روئی کو ہاتھ ملا رہا یہ میعار ہے خود سختہ زیدیوں نے میعار کیا بنایا کہ جوشیلہ رہبر وہ کہا زید میں جوش ہے امام باکر میں جوش نہیں ہے تو درس پڑھاتے رہتے ہیں یہ کام ہوا ہے تاریخ میں یہ کام ہوا ہے تاریخ میں یہ لے کر گئے لوگوں کو تشیعوں سے جدا کیا لوگوں کو جنڈے اٹھائیں اور شیعوں کو جنڈوں کا دوخہ دے کر امت رسول کو ایجنڈہ رسول سے دور کر دیا اس صورت میں مسائل ہمارے حال ہو سکتے ہیں جب امت میں شعور پیدا ہو جائے جب تک قرآن نیزوں پہ دیکھ کر ہم کہیں یہ بھی قرآن ہے یہ بھی اسلام ہے یہ بھی لشکر دین ہے جب ہم ہر پٹرول کی نیزت کو کہیں یہ کربلا کا وہ ہے نیزت ہے تو پھر کیسے مسائل ہمارے آل ہوگے مسائل آل ہوگے جب ہماری آنکھیں کھلیں گی جب ہم بیدار ہوں گے جب ہم اشعار ہوں گے اور اس اشعاری کے بغیر امت رسول کی نجات ممکن نہیں عزیزان پاکستان ہم سے تقاضے کرتا ہے دین ملت آج جس صورت آل سے ہم دو چار ہیں اس کا ہم سے تقاضے فرائز ہمارے یہ ہیں یہ واجبات ہے ہمارے ملک بچانا یہ واجبات ہے ہمارے ملت بچانا یہ واجبات ہے ہمارے دین بچانا یہ واجبات ہے ہمارے مسلمین میں وحدت ایجاد کرنا یہ واجبات ہے ہمارے ملت تشیعوں کا دفاع کرنا یہ واجبات ہے ان جوانوں کو بیدار کرنا یہ واجبات ہے ملت کے درمیان شعور جاگر کرنا ہم رسم انجام دے کے فارغ نہ ہو جائیں کہ ہماری ذمہ جو تھا ہم نے ادا کر دیا رسم انجام دے کر آبا کا قرض اتارا ہے انبیاء کا قرض ابھی تیرے کندے میں باقی ہے وہ ابھی اتارنا ہے اس شعور سے وہ بیداری سے حل ہوگا عزیزانی مانگا اور یہ ایام ایام ملان ایام بابرکت رسول اللہ کے یہ ایام وحدت کے بیداری کے شعور کے وہ سب سے اہم غیرت کے ایام ہیں ایام ولادت رسول اللہ غیرت کے ایام ہیں اگر کسی کو نہیں نظر آتی ہے بے حرمتی نہ نظر آئے چودہ سو سال سے یزیدیت کا تعقب کرنے والی قوم کو نظر آنے گیات کی یزیدیت ہم کیوں عزیداری کر رہے ہیں چودہ سو سال سے چونکہ یزید کا تعقب کر رہے ہیں دوسرے لوگ بھول گئے دوسرے لوگ بھول گئے دوسرے لوگ بھول گئے یزید فرموچ ایک واقعہ تھا ہو گیا کربلا میں ہو گیا جس نے مارنا تھا مار دیا جس نے مرنا تھا مار گیا دفن ہو گئے فلا ہو گئے ختم کرو اور بات نہ عزیز من تم بھول جو تو بھول جو یہ قوم نہیں بھول سکتی نہ حسین کو بھول سکتی ہے اور نہ کسی زمانے کے یزید کو ترک کر سکتی ہے چھوڑ سکتی ہے اور اس کا پیچھا چھوڑ سکتی ہے ہم ہر زمانے کے یزید کا تعقب کر رہے ہیں یہ گلیوں میں جو جنور سوازہ داری ہے یہ رسم آبا نہیں ہے یہ سنت زینبی ہے یہ ملت کی بیداری کے لیے ہے اور آج کے یزید کا تعقب ہے شیعہ یوں نہیں کہ صرف مردہ یزید کو کہتا ہے یزیدیت مردہ باد زندہ یزید سے ٹکر لینا بھی تشہی ہو جانتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا آج پوری دنیا کے اندر اس زندہ یزید کے آج کے یزید سے اگر کوئی ٹکر لے رہا ہے پوری دنیا میں تو وہ فقط پیروِ حسین ابن علی ہیں آج دیکھ لیں امریکہ آج کا یزید ہے باقی سب اس کے قارن دیں تمام ملکوں پر سوریہ میں جو ظلم دہشتگار پہنچا کر سوریہ حکومت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تاکہ تشیعوں کو دبا دیا جائے حضباللہ کو ختم کر دیا جائے ایران کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اسرائیل کو محلت دی جائے یہ وہ یزید کر رہا ہے یہ کم پاکستان میں دہشتگردی یہ یزید کروا رہا ہے یہ ی امریکہ کروا رہا ہے عرب ملکوں سے یہی پیسے خرچ کرواتے ہیں اور عرب ملکوں کے اندر سب کچھ کر رہا ہے اس یزید کو شیعہ نہیں بھول سکتا اس لیے ہمیں امام خمینی نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی تمام مشکلات کا بانی امریکہ ہے اگر چاہتے ہو نجات پانا اس سے نجات ہو گئے اس سے دوری اختیار کرنی ہے عزیزانی بھول جب تک اس کے ساتھ پاکستانی قوم مربوط ہے پاکستانی ملک پاکستان کبھی بھی امن کا دل نہیں دیکھ سکتا مرتابا مرتابا زندہ ہے پاکستان کی نجات اس میں تشیعہ کی نجات اس میں تسنن کی نجات اس میں مسلمین کی نجات اس میں ملک کی نجات اس میں ہے وقت مغرب کا قریب ہو گیا ہے عزیزان یہ ایام بہت اہم ہے آپ اسی ایک مجلس پہ اختفاء نہ کریں اس علاقے کے اندر بیداری و شعور مسلمانوں کے اندر عام کریں تاکہ فقط رسومات کافی نہ ہو بیداری و آگاہی ہو یہ آگاہی جب عام ہوگی بیدار ہوگی یہ ملت انشاءاللہ خط رسول ان متوازی خطوط میں سے ڈونڈ لے گی پھر ایجنڈوں کے چکر میں نہیں آئے گی جب روح دین رسول کو سمجھ جائیں گے ہم ہزار خط بھی متوازی بنا لیے جائیں پھر بھی ہم خط رسول پیچان لیں گے کیوں کہ خط رسول کے اوپر جو شمیں جا رہی ہیں وہ اتنی فروضہ ہے اسے گم نہیں ہونے دیتی وہ شمیں کون سی ہیں وہ شمیں شہداء ہیں اور سب سے بڑھ کر شہداء کربلا ہیں پہلے بیعت کی شمیں جال رہی ہیں جب تک یہ شمیں راہ رسول پر موجود ہیں یہ انشاءاللہ راستہ ختم نہیں ہوگا اور یہ امت اس راہ کی پیروی کرتی رہے گی انشاءاللہ خدا وانتبارہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بحق رسول اللہ بحق شہداء بحق اسماء حسناء خود امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق بار کران فرما امت مسلمہ کو ان ظلم و ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ والیت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما پروردگارہ تمام مظلوم ملتوں کو نجات اتا فرما نسب اللہ کو کمیابی اتا فرما سید حسن نصر اللہ کے حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما خدا و اندہ ازاداران سید الشہدہ پیروانی امیر المومنی جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص پاکستان میں کراچی کوئٹا دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کے حفاظت فرما اپنی ولی حق ولی اللہ العاظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال درز جال ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انسال میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما آپ تمام اپنی توفیقات کے لیے ملت کے اتحاد کے لیے ملک کے اندر امن و امان کے لیے اور راہ رسول اللہ و سیرت رسول اللہ پر چلنے کے لیے موفقیت کے لیے تین دفعہ بلند آباس سلوات پڑھئے موسیقی